اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلالہ واللعنة الدائمتو على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم الى يوم لقائلہ بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیت کرتا ہوں تاقید کرتا ہوں و دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کو زندگی کی بنیاد قرار دیں اور تقوی کے نظام کے سائے میں زندگی بسر کریں خداون تبارک و تعالی نے انسان کی خلقت کی تکمیل کے لیے اور خلقت کو مقصود تک پہنچانے کے لیے انسان کے لیے ہدایت مقرر فرمائی ہے اور اس ہدایت کو انبیاء کے ذریعے آسمانی قطب کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے ابلاغ کیا ہے اور ہدایت کی تکمیل و ہدایت کی تتمیم خداون تبارک و تعالی نے تقوی کے ساتھ کی ہے تقوی کو ہدایت کا رکن قرار دیا ہے اور ہدایت کو انسان کے لیے لازم بغیر ہدایت کے انسان اپنا مقصد تخلیق حاصل نہیں کر سکتا اور بغیر تقوی کے انسان ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا فائز نہیں ہو سکتا ہدایت سے محروم رہتا ہے سورہ مبارکہ توبہ میں خداون تبارک و تعالی نے تقوی کی اسی حیثیت کو بیان فرمایا ہے کہ تقوی بنیاد بنے انسانی حیات انسانی زندگی اور انسانی زندگی سے متعلق تمام امور کی بنیاد تقوی قرار پائے وہ بنیاد یا وہ امور انسان کی انفرادی زندگی کے ہوں اجتماعی زندگی کے ہوں یا انسان کی کاروباری زندگی ہو دینی زندگی ہو جس حیثیت سے انسان کی زندگی کا کوئی پہلو فرض ہو سکتا ہے اس کو تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اپنی تعلیم تعلیم تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اپنے گرانی کی بنیاد تقوی کی اساس پر قائم کریں اپنے قصبکار و تجارت تقوی کی بنیاد پر استوار کریں اور اپنی سیاست و نظام حکومت تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اپنی قیادت و مرکزیت تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اپنی آبادیاں شہر دہاد تقوی کی بنیاد پر استوار کریں اپنی علمی دینی مراکز عبادت کے مراکز تقویٰ کی بنیاد پر قائم کریں اگر ان امور میں تقویٰ نہ ہوا تقویٰ ہوگا اور فسک و فجور ہوگا اور اگر تقویٰ نہ ہوا اس کے اثرات قرآن نے ذکر فرمائی ہیں کہ جہاں تقویٰ نہ ہوا اور تقویٰ کے بغیر کسی چیز کی بنیاد انسان قائم کرے رکھے اس میں چار خصوصیات قرآن نے ذکر کی ہیں ایک مسجد بنائی لوگوں نے مسجد زرار جس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں تھی دینی مراکز بنایا اسلامی مراکز بنایا لیکن بنیاد تقویٰ پر نہیں رکھی اس لیے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو فرمایا کہ یہ نقصاندے مسجد ہے ضرر رسام مسجد ہے دوسری کمزوری و برائی اس مرکز کے اندر جو تقویٰ کی بنیاد پر قائم نہ ہو وہ یہ ہے کہ یہ دین کا مرکز نہیں ہو سکتا اگرچہ دین کے نام پر بنا ہو یہ کفر کا مرکز ہے اور تیسری خرابی اس مرکز کے اندر جو بغیر تقویٰ کے بنی ہے بنا ہے یہ مرکز اس کی تیسری برائی تفریقا بین المؤمنین مؤمنین کے درمیان تفرقا و نزا اور جگڑا ڈالنے کے لئے ہے مؤمنین کو تقسیم کرنے کے لئے ہے بانٹنے کے لئے ہے وَإِرَصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ اور چوتھی برائی اس مرکزِ بے تقویٰ کے اندر یہ ہے کہ یہ دشمنانِ دین کی پناہگاہ ہے جو بھی دین کا دشمن ہوگا وہ ان مراکز میں آ کر پناہ لے گا ان کو اپنی رسد اور رسدگاہ کے طور پر استعمال کرے گا اور قرآنِ مجید کا فرمانہ ہے کہ جب ایسے ضرری مراکز لوگ قائم کرتے ہیں قائم کرنے والے ان مراکز کے دفاع میں اور اپنی نیتوں کے خلوص کے بارے میں قسمیں کھاتے ہیں قسمیں یاد کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نیک نیتی سے اصلاح کے لئے خدمتِ خلق کے لئے خدمتِ دین کے لئے اور پاکیزہ جذبے کے ساتھ ہم نے یہ مرکز قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں ان کی قسمیں بھی جھوٹی ہیں اور یہ فریب دے رہے ہیں مومنین کے لئے اور تمام طبقات کے لئے حکم یہ ہے کہ ان مراکز سے دوری اختیار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے کہ آپ نے ہرگز اس مسجدِ ضرار میں مرکزِ ضرار میں اگرچہ دین کے نام پر اور عبادت کے نام پر مسجد کے نام پر قائم ہوا ہے آپ نے اس کے اندر قدم نہیں رکھنا یہ مسجدِ ضرار ہے یہ مرکزِ ضرار ہے یہ دین کے لئے مومنین کے لئے نقصاندے مرکز ہے اس میں ہرگز داخل نہ ہو اس میں وارد نہ ہوں اور اس کے بعد قرآنِ کریم نے راہنمائی فرمائی ہے کہ آپ ضرری مراکز کو ضروری نہ سمجھو یہ ضروری نہیں ہوتے ضرری ہوتے ہیں کوئی شئے ضرری انسان کے لئے ضروری نہیں ہو سکتی حکمِ دین ہے لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ضرر و ضرار اسلام کے اندر موجود نہیں ہے اسلام کے کسی حکم میں جواز نہیں ہے ضرر و ضرار کا گنجائش نہیں ہے نقصاندے امور انجام دینا نقصاندے کام کرنا ضرری کام کرنا اور پہلے اشارہ ہوا تھا کہ جتنی لوگ ضرری کام کرتے ہیں نقصاندے کام کرتے ہیں ان کو پہلے مکرو فریب کے ذریعے جھوٹ کے ذریعے اور غلط بیانی کے ذریعے اسے ضروری فرض کرتے ہیں ضروری پیش کرتے ہیں ضرورت بنا کر پیش کرتے ہیں اور مومنین ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں چونکہ وہ چارپ زبان ہوتے ہیں وہ بلیغ اللحسان ہوتے ہیں اور انہیں طریقہ آتا ہے مومنین کو ورغلانے کا مومنین کو دھوکہ دینے کا مومنین کو پانے کرنے کا انہیں طریقہ آتا ہے اس بنا پر یہ جلدی اپنے ضرری امور کو ضروری بنا کر پیش کرتے ہیں اور جن لوگوں کے اندر یہ جا کر دادے سخن دیتے ہیں وہ بھی فوراً ان کے ہم فکر ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ضرورت کا ڈھنکا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ وہ شیئے ضرری ہے اور اسے قائم نہیں ہونا چاہیے ضروری امور کون سے ہیں ضروری چیزیں کون سے ہیں لَمَسْجِدُن اُسْسَا عَلَىٰ تَقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمِنْ اَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ وہ مسجد جو روز اول سے تقوی کی بنیاد پر تحسیس ہوئی ہے قائم ہوئی ہے وہ زیادہ حق دار ہے وہ زیادہ اس قابل ہے کہ مومنین اس کے اندر جائیں اور اس کے اندر جا کر قیام کریں اسے آباد کریں اس کے اندر اپنے امور عبادی و اپنے امور الہی انجام دیں جا کر اجتماعی امور وہاں انجام دیں اس مسجد میں جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے اس کے بانیوں میں تقوی ہے وہ متقین تھے اور ان کی نیتوں میں پاکیزگی وہ خلوص تھا اور ان کی نیتوں کی پاکیزگی ان کی زندگی کی پاکیزگی سے آیاں ہیں برملا ہے معلوم ہے کہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں فیہ رجالن یحبون ان یتتہہرو وہ شخصیات اور وہ مرد اس مسجد کے مسجد با تقوی کے اندر ہیں جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے جو پاک و پاکیزہ ہیں اور پاکیزگی و تہارت کو پسند کرتے ہیں واللہ یحب المتہہرین اور خدا وانتبارک و تعالی متہہرین کو پسند کرتا ہے متہہر باتہارت لوگ وہا پاکیزہ لوگ جو اپنے آپ کو پاک رکھیں اپنے ماحول کو پاک رکھیں اپنی زندگی کو پاک رکھیں اپنی مملکت کو پاک رکھیں اپنے شہر و دیار کو پاک رکھیں اپنی قوم و ملت کو پاک رکھیں اپنے گھر و گرہانے کو پاک رکھیں اپنی اولاد و اہل و ایال کو پاک رکھیں اپنے تعلقات کو پاک رکھیں اپنی دوستیوں کو پاک رکھیں اپنے تجارت و قصب و قار کو پاک رکھیں ان پاکیزہ لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے لیکن جن کی زندگیوں میں ان شعبوں میں اور ان پہلوں میں پاکیزگی نہیں ہے پلیدی ہے تجارت میں پلیدی ہے حرام ہے انہیں خدا پسند نہیں کرتا یہ مسجدیں نہیں بنا سکتے جو پاک نہیں ہیں جن کا مال پاک نہیں ہے جن کے نفوس پاک نہیں ہے جن کی نیتیں پاک نہیں ہیں جن کی زندگیاں پاک نہیں ہیں جن کا لیندین پاک نہیں ہے جن کے تعلقات پاک نہیں ہیں یہ ہرگز تقوی کا مرکز قائم نہیں کر سکتے تقوی کی بنیاد پر کسی چیز کی تحسیس نہیں کر سکتے یہ تنظیم بنائیں گے خرابگر خراب کرنے والی فساد پھیلانے والی تنظیم بنائیں گے بے تقوی انسان جس کی زندگی پاک نہ ہو وہ کس طرح بنا سکتا ہے ایک حضب بنا سکتا ہے جو پاکیزہ اور جو خدمت خلق کرے ناممکن ہے ناپاک انسان خبیص انسان طہارت کو قرآن نہیں طیب و خبیص کو آپس میں تقابل کیا ہے طہارت و پلیدی کا آپس میں تقابل کیا ہے یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے خباست اور تیب یہ ناقابل اجتماع ہیں جہاں تیب ہے جہاں طیب ہے جہاں پاکیزگی ہے جہاں پہ طہارت ہے وہاں خباست نہیں ہے وہاں خبص نہیں ہے وہاں پلیدی نہیں ہے وہاں فساد نہیں ہے افمن اسس بنیانہو مجھے ڈی ویشاہ گا ہے جوہاں پتا ہے اللہ ویشک سویر جوہاں پاکیزگی ہے Restaurہ جوہاں مجھت لے جوہاں پاکیزگی ہے جوہاں پاکیزگی ہے جوہاں پاکیزگی ہے جوہاں تیب شرکب موسیقا کہ گر رہا ہے یعنی ناپائدار بنیاد رکھی ہے ناپائدار بنیاد پر امارت قائم کی ہے وہ بہتر ہے کون خیر ہے تمہارے لئے تقوی و رضوان الہی کی بنیاد پر جو کچھ قائم ہوا ہے یا جو جہنم کے کنارے پر مرکز قائم ہوا ہے اب مومنوں کے شعور کا امتحان لیا ہے اللہ نے بتاؤ کون سا بہتر ہے تمہارے لئے زبانی طور پر کہہ دیتے ہیں جو تقوی کی بنیاد پر ہو لیکن اللہ کو یہ زبانی جواب نہیں چاہیے ہاں نہ ہمیں جواب نہیں چاہیے خدا و انتبارک و تعالی کو عملی زندگی کا جواب چاہیے اگر باتقوی مراکز خیر ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہو یہ خیر ہیں تو پھر جو جہنم کے کنارے بنے ہوئے مراکز ہیں وہاں تمہارا آنا جانا کیوں ہے وہاں تمہارا حصہ کیوں ہے اس کے ساتھ تمہارا رابطہ کیوں ہے اس کے ساتھ رفت و آمد تمہاری کیوں ہے عملی زندگی کا جواب چاہیے پھر عملا زندگی میں فساد کی جگہ پر کیوں آتے جاتے ہو آپ تفریق و تفرقے کی جگہ پر کیوں آتے جاتے ہو آپ وہاں سے کیا تعلق ہے آپ یہ بنیاد جو انہوں نے بنائی ہے یہ ان کے دل میں ہمیشہ رہب و شک ہی رہے گا تردید میں رہیں گے مگر یہ کہ ان کے دل ٹوٹ جائیں ان کے دل ٹوٹ جائیں پھر یہ شک و شبہ ان کے دل سے نکل جائے گا لیکن دل ٹوٹنا ان کے لئے آسان نہیں ہے مسجد زرار ایک نمونہ ہے بے تقوی معاشرے کا بے تقوی سوسائٹی کا بے تقوی قوم کا بے تقوی محیط و ماحول کا ایک نمونہ مسجد زرار ہے جہاں بھی بے تقوی انسان ہوں گے ان کے اندر مراکز زرار مساجد زرار مدارس زرار احضاب زرری شخصیات زرری ان کے اندر جنم لیں گے اور چونکہ دین کے نام پر ہیں مقدس نام ہیں ان کے مسجد مقدس نام ہیں اور دینی جماعت مقدس نام ہیں دینی شخصیت مقدس نام ہیں دینی مدرسہ مقدس نام ہیں لوگ اس کے تقدس سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور مرعوب ہو جاتے ہیں سہم جاتے ہیں بے تقویت دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ اس کے اندر ضرر ہے نقصان ہے لیکن آنکھیں بند رکھتے ہیں کیوں کہ اس مقدس شخصیت یا مقدس مرکز کے بارے میں اگر ہم نے غلط سوچا کہیں ہم گناہکار نہ ہو جائیں کہیں ہم معصیتکار نہ ہو جائیں ایک خوف ان کے دل کے اندر رہتا ہے انہیں نظر آتا ہے کہ یہ ضرری ہیں یہ مقدسین ضرری ہیں یہ ضروری نہیں ہمارے لئے یہ ضرری ہیں لیکن انسان اپنی آنکھیں بند رکھتا ہے ایسے مراکز فراوان ہیں جہاں مومنین با تقوی انسان منسلک رہتے ہیں پھر ایک وقت میں اپنا ناتہ توڑ لیتے ہیں جب ان کی ذات پر بات آتی ہے جب انہیں وہاں سے نکال دیا جاتا ہے شرور لوگ و شریر لوگ جب مومنین پر دروازے بند کر دیتے ہیں پھر یہ مخالفت شروع کرتے ہیں بے تقوی مراکز کے ساتھ جب تک ان کو موقع دیا جا رہا ہو یہ صدر سیکرٹری بنائے جا رہے ہیں انہیں ضرری مساجد کے یہ رہتے ہیں ان کے ساتھ منسلک رہتے ہیں وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم رفت و آمد رکھیں لیکن جب وہ ان پر دروازے بند کر دیتے ہیں انہیں اپنے لیے مزاہم سمجھتے ہیں انہیں اپنے ساتھ ہم آہنگ نہیں سمجھتے اور کسی بھی بہانے سے ان کو بدخل کرتے ہیں اس وقت مومنین ان کے مخالفت شروع کرتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں لیکن جب تک انہیں توقع ہوتی ہے امید ہوتی ہے کہ ہمیں بھی یہاں موقع مل سکتا ہے اور ہم بھی کسی پوسٹ و مقام پر پہنچ سکتے ہیں اس وقت تک دیکھتے ہیں آنکھوں سے ضرر ان کا پروان ہیں مراکز ضرری ہر کوچہ و گلی میں ہیں بصیرت چاہیے چونکہ قرآن ان آیات کے ذریعے مومنین کی بصیرت اوبار رہا ہے مومنین کی بصیرت پروان چڑھا رہا ہے بصیرت کی پرورش قرآن کر رہا ہے ان مثالوں کے ذریعے سے مسجد زرار کے ذریعے سے کہ اتنے ذہین فتین و آگاہ مومن ہو جائیں کہ اپنے علاقے میں اور اپنے شہر میں اپنے خطے میں اپنے ملک میں موجود ضرری مراکز ضرری شخصیات ضرری دھانچے ضرری تنظیمیں ضرری مدارس ان کو تشکیش دے سکیں تشکیش دے سکیں کہ یہاں ضرری ہیں یہ نقصاندے ہیں یہ دین کے لیے قوم کے لیے تباہ حکن ہیں یہ بصیرت مومنین میں لانے کے لیے قرآن کریم نے یہ آیات ذکر فرمائی اللہ تعالی نے یہ قصہ اس لیے قرآن کریم میں رکھا ہے کہ ہر اہد اور ہر نسل کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے ضرر کو پیچان سکیں ضرری کی تشخیص دے سکیں جب تک ضرری کی تشخیص نہیں دے سکتے بے بصیرت سمجھے جائیں گے بے شعور سمجھے جائیں گے اور قرآن بھیڑ چال کو پسند نہیں کرتا اندی تقلید کو قرآن پسند نہیں کرتا وہ افراد جو دیکھا دیکھی سب جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں آپ کیوں جا رہے ہو کیونکہ سب جا رہے ہیں یہ بھیڑ چال ہے بیڑیں ایسے ہی جاتی ہیں سوچ سمجھ کے نہیں جاتی کسی چیز میں نفع نقصان تشخیص دے کے وہاں ان کا آنا جانا نہیں ہوتا بیڑوں کا آنا جانا اس لیے ہوتا ہے چونکہ اگلی بیڑے ادھر جا رہی ہیں ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے یا بڑے جا رہے ہیں چھوٹے اس لیے ان کے پیچھے پیچھے ضرری مراکز کے اندر جاتے ہیں چونکہ بڑوں کے لیے اہمیت نہیں رکھتی یہ چیزیں جو قرآن کے نزدیک ہیں اگر یہ واہی نازل نہ ہوتی اور رسول اللہ حساسیت نہ دکھاتے اور یہ مسجد نہ گرائی جاتی تو بہت سارے اہل مکہ گزرتے ہوئے آتے جاتے ہوئے ترجیح دیتے اس مسجد میں نماز پڑھیں چونکہ اللہ کا گھر ہے انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں کہ بانی کون ہیں منافق ہیں اور بنانے والوں کے اقراز وہ مقاصد گیا ہیں ظاہراً قسمیں کھا کے جو کہتے ہیں وہ ان کے اصلی مقاصد نہیں ہیں قسمیں کھا کے جو کہتے ہیں یہ لوگوں کو فرب دینے کے لئے دھوکہ دینے کے لئے قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ان ارادنا اللہ الحسنہ ہم اچھائی بلائی جاتے ہیں یہ قسمیں ہیں ان کی لیکن باطن میں ان کی نیتیں کچھ اور ہیں اس لئے جھوٹے ہیں جو کچھ قسمیں کھا کر یہ کہیں انہیں اعتبار مت کرو ان کے باطن میں جو نیتیں موجود ہیں جو اہداف رکھتے ہیں اغراض رکھتے ہیں جو غائیات انہوں نے ان مراکز کے لئے رکھی ہیں کہ کل کو یہ فوائد انہوں نے حاصل کرنے ہیں اور یہ نقصان انہوں نے پہنچانا ہے اس کو مومن سمجھے بابصیرت مومن وہ ہے جو شروع میں بنیاد میں ہی مقاصد کو درگ کر لے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کیا کہاں پہنچنا چاہتے ہیں یہ قوم ملت کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں کیوں یہ مرکز قائم کر رہے ہیں بانی کون ہے اس وقت ایسے فراوان ہیں مراکز جنہیں انہی ناپاک اغراض و اہداف کے لئے ملک کے اندر سے اور ملک کے باہر سے باقاعدہ امداد پہنچتی ہے ہر جگہ پر ہیں صرف پاکستان کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ تمام اسلامی ممالک میں ہیں ہندوستان میں ہیں دوسرے ممالک کے اندر ہیں کہ انہیں امداد ملتی ہے گروہوں سے انہیں مرکز بنا کے دیتے ہیں ابھی ایسے ٹی وی چینلز ہیں جو ایم آئی سکس نے برطانوی ایجنسی نے پلید ایجنسی نے بنائے ہیں مذہبی چینلز مذہبی ٹی وی چینلز اور شیعہ کو بھی بنا کے دیئے ہیں سنی کو بھی بنا کے دیئے ہیں اور ان ٹی وی چینلز کی علامت جو قرآن نے ضرری ٹی وی چینل کی علامت بتائی ہے وہ یہ کہ تفریق بین المؤمنین مؤمنوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں آسان ہے ضرری کو پہچاننا بہت آسان ہے جب قرآن نے اس کی موٹی چار علامتیں ذکر کر دی ہیں انہیں آسان ہے پہچاننا تفرقہ ڈالتے ہیں کوئی ٹی وی چینل کھولیں اگر اس کے اندر تفرقہ کی بات ہو رہی ہے یہ ضرری ہے یہ منافقوں کا ہے اس کے ذریعے سے نفاق پھیلایا جا رہا ہے جسے لوگ بڑے انہماک سے دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں یہ در حقیقت ضرری ہیں یہ دشمنوں نے بنائی ہیں یہ اسلام دشمنوں نے وہ مسلمان دشمن اناثر نے ان کو مالی دی ہے اور ٹیکنیکل امداد دی شعور ہونا چاہیے ان کی گفتگو سن کے لب و لہجہ دیکھ کر ان کی گفتگو کا مواد اگر تفرقہ افکانانہ ہے تفرقہ انگیز ہے اور تفرقہ بڑھانے والا ہے تو انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ منافقوں کا مرکز ہے ایسا ٹی وی چینل کبھی بھی آپ نہ دیکھیں منحدم کرنا ہے نابود کرنا ہے ختم کرنا ہے جتنی بھی مراکز ضرار ہیں ان سب کو ختم کرنا ہے ایسے مدارس ہیں جن کے اندر تفرقہ کی تعلیم دی جاتی ہے ایسی مساجد ہیں جن کے اندر تفرقہ پھیل آیا جاتا ہے ایسی کتابے ہیں جن کے اندر تفرقہ کی تعلیم فرما رہا ہے ان کے اندر تقوی نہیں ہے یہ منافقوں کا عمل ہے ان ضرری مراکز اور مساجد اور مدارس اور احضاب کی ایک خصوصیت قرآن نے یہ ذکر کی ہے کہ جہاں ضرری مرکز ہوگا ایک تو اس میں ضرر ہوگا نقصان ہوگا ہر حوالے سے اہل ایمان کا مؤمنین دوسری خصوصیت ضرار کے بعد کفر ہے مسجد بنائی ہے کفر کی ترویج کے لیے کفر کی تقویت کے لیے کفر کے پرچار کے لیے اور کافرانہ اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے نام دین کا رکھا ہے مسجد اسلام کا گھر لیکن نیتوں میں یہ ہے کہ یہاں سے کفر پھیلے گا اور یہ بہت اہم خصوصیت ہے مومنین کو آگاہی ہونی چاہیے شعور آنا چاہیے کہ دین کے مرکز میں کفر کیسے پھیلایا جا سکتا ہے ہوتا ہے اور ہوا ہے قرآن ایک وقوع کی خبر دے رہا ہے یہ نہیں کہا کہ ایسے ہو سکتا ہے قرآن کریم نے احتمال کی نفی نہیں کی بلکہ ایک چیز جو زمین پہ قائم ہوئی مسجد زرار یہ مسجد کفر بھی تھی مسجد بنائی کس عنوان کے ساتھ کس مقصد کے تحت زرار و کفر زرار پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے کفر کا مرکز بنایا انہوں نے کفر عام طور پر عوام الناس کے ذہنوں میں فقط ایک خاص تصویر ہے محدود سی کفر کی ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوئیے اور اس لیے کفر عام ہو گیا ہے کہ اس کی صحیح تصویر ذہنوں کے اندر موجود نہیں ہے اور قرآن کریم کی بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں ان کی درست وضاحت نہیں ہیں ان کی صحیح تصویر انسان کے ذہن میں نہیں ہیں مبلغین نے جو تصویر ذہنوں میں قائم کی ہے مفسرین نے مدرسین نے محدود تنگ تصویر پیش کی ہے اور محدود تصویر کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ اس شر میں مبتلا ہو گئے ہیں جس سے قرآن بچانا چاہتا ہے کفر کا دائرہ وسی ہے بہت وسی ہے کفر کا دائرہ ایک اور باس کے زمن میں کفر کے بارے میں اشارہ کیا تھا انسان قرآن نے فرمائے کہ انسان کفور ہے کفور ہونا انسان کی خصوصیت ذکر کی کہ مزاجن کفور ہے اس کا رجحان کفوریت کی طرف ہے کفر کی طرف اندرونی میلان ہوتا ہے انسان کا انسان کے اندر ایسے تمایلات ہیں غرائز ہیں تغیان ہیں جو انسان کو کفر پر اکساتے ہیں کفور ہے یہ ظلوم کفور ہے یہ انسان اور وہ سری آیات کے اندر کفوریت انسان کا ذکر ہے اور ہے کفور ہے مومن ہوتے ہوئے کفور ہے مسلمان ہوتے ہوئے کفور بھی ہوتا ہے کفر ایک حالت کفر کی ہے کے ایمان کے مقابلے میں ہیں انسان یا مومن ہے یا کافر یعنی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا اگر اللہ کو مانتا ہے اعتقاد رکھتا ہے تو یہ مومن ہے اگر نہیں رکھتا تو کافر ہے اور قیامت پر اگر اس کا ایمان ہے تو مومن ہے اگر قیامت پر معاد اگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے مومن ہے نہیں ہے تو کافر ہے اگر نبیوں پر رسولوں پر ایمان رکھتا ہے یہ مومن ہے نہیں رکھتا تو کافر ہے بنیاد ایمان و کفر کی اللہ کی ذات ہے باقی چیزیں اللہ کے برابر نہیں ہیں ایمان کے جو متعلقات ہیں یا ارکان ہیں ایمان کے جیسے انبیاء پر ایمان رکھنا آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا انہیں تعلیم کے اندر ہی وضاحت کرنی چاہئے معلموں کو کہ اللہ رسول اور آسمانی کتاب یہ تینوں برابر نہیں ہیں یوں نہیں کہ یہ ایک ردیف ہے اللہ رسول اور کتاب آسمانی اصل ایمان اللہ پر ہی مومن ہونے لیے لازم ہے اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان کی تفصیل یہ ہے جب اس کو کھولیں انسان مومن ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانے سے اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ اللہ کے شریک اللہ کے مقابلے میں ایمان کے لیے کسی اور چیز یوں نہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائیں قیامت پر بھی ایمان لائیں رسولوں پر بھی ایمان لائیں کتابوں پر بھی ایمان لائیں اتنی کسرت پر ایمان لائیں پھر ہم مومن ہو جائیں گے وہ پھر تو مواحد نہیں رہے آپ نے تو بے شمار ایمان کے متعلقات اپنے لئے فارز کر رہی ہیں اللہ قیامت رسول کتابیں تو متعدد ہو جائیں گے وحدانیت توحید کی درگی انسان اللہ پر ایمان لانے سے مومن ہوتا ہے لیکن اللہ پر ایمان کو کھولیں اگر تو باقی امور جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی متعلق ہیں ان پر خود ہی ایمان لانا پڑتا ہے جیسے اللہ پر ایمان لائیں قیامت پر بھی ایمان رکھنا پڑتا ہے چونکہ قیامت اللہ ہی کا مقرر کردہ یوم ہے نہ کہ اللہ کے علاوہ کسی حقیقت کا نام ہے اللہ اور قیامت اللہ اور معاد دو بنا کر ایمان نہیں لانا ایک ہے یہ ایک اللہ جس کی طرف سے ہم آئے ہیں معاد اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں معاد اللہ ہی نے مقرر فرمائی ہے انسان کے لئے اللہ کو ماننے کا لازمہ یہ ہے کہ آپ معاد کو بھی مانیں نہ کہ اللہ اور معاد ہیں اللہ کو ماننے کا نتیجہ معاد کو ماننا ہے اللہ کو ماننے کا لازمہ اللہ کے نمائندوں کو رسولوں کو ماننا ہے اللہ کو ماننے کا لازمہ اللہ کی طرف سے اتاری گی کتابوں کو ماننا ہے اس کو متقصر کر کے تکصر میں تبدیل کر کے پھر ایمان لائیں اس سے تو انسان مومن نہیں ہوتا مومن اس وقت ہوتا ہے جب فقط اللہ کو بانے اور اللہ پر ایمان کی تفصیل جب کرے اس میں یہ ساری وضاحت ہو جاتی ہے یعنی قیامت پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان الہی اولیاء پر ایمان یہ سب در اقیق تفسیر ہے ایک ایمان کی ایمان باللہ اللہ پر ایمان کی تفسیر ہے یہ اور اللہ پر ایمان کی تفسیر ہے یہ نہ کہ اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے برابر یہ ساری چیزیں ہیں اور انہیں ہم نے اس طرح سے قبول کرنا ہے ان پر ایمان لانا ہے اس سے انسان ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے مشرق ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے انسان کفور کیسے ہے اور یہ کفوریت جب اس میں تغیان آتا ہے منافقت کی شکل اختیار کر لیتی ہے اگر یہ کفر موجود ہو انسان کے اندر اور اسے چھپا کے رکھے انسان اس کو کہتے ہیں منافق اگر کفر اندر موجود ہو اور اس کا اعلان بھی کر دے برملا اس کا اظہار بھی کر دے اسے کافر کہتے ہیں کفر کا ایک مرتبہ یا کفر کا ایک معنی ایمان کے مقابلے میں ہے انسان اگر مومن نہیں ایمان نہیں رکھتا انکار کرتا ہے اس سے کافر ہو جاتا ہے اللہ پر یا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حقائق ان میں سے کسی کا انکار کرے انسان کافر ہو جاتا ہے یہاں پر کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کفر کا ایک مطلب ہے کہ انسان جب شاکر نہ ہو انکار نہیں کرتا لیکن شکر بھی نہیں کرتا اگر شاکر نہیں ہے اہل شکر نہیں ہے قرآن اس انہا حدینا اس سبیل ام شاکر و ام کفور ہم نے اس کو ہدایت دی ہے رہنمائی کی ہے ہم نے اس کو راستہ دکھا دی ہے منزل دکھا دی ہے اب یہ یا شاکر ہوگا یا کافر ہوگا یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا ام شاکر و ام کفور یا شاکر ہوگا یا کافر ہوگا اور ایک ہے اطاعت ایک قرآن نے کفر کا ذکر کیا ہے تقابل کیا ہے اطاعت کے ساتھ وہ سریع آیات میں وَلِلَّهِ أَلَّهِ أَلَّهِ الْنَّاسِ هِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ اِلَيْهِ سَبِيلَ اللہ نے مستطی صاحبِ سروت و مال جن کے پاس حج کرنے کا توفیق ہے مال ہے ان کے اوپر حج واجب قرار دیا ہے پاکستان میں اور طریقے سے حج کو لیا گیا ہے پاکستان میں جس کو استطاعت ہے وہ اپنے ماں باپ کو حج کراتا ہے خود نہیں کرتا واجب اس پر ہوتا ہے اور حج غیر مستطی کو بھیج دیتا ہے جو جسمانی طور پر بھی مستطی نہیں ہے مالی طور پر بھی مستطی نہیں ہے یہ یہاں کا کلچر ہے چونکہ ماں باپ کو حج پہ بیجنے سے انسان کا اجتماعی چہرہ بنتا ہے کہ دیکھیں کتنا نیک انسان ہے اس نے اپنے ماں باپ کو حج پہ بیجا ہے خب یہ کتنا بے خبر انسان ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے ماں باپ کو جہاد پہ بیج دے جنگ کا وقت آیا ہے اور یہ نیک بچہ جوان یہ اپنے ماں باپ کو دے بندوقیں دے اور انہیں کہہ جو تم دونوں لڑنے کے لئے جو سخت کام ہے وہاں وہ میدان میں اتارا ہے اپنے خود جو میدان میں ماں باپ کو اتار دیا ہے اس نے ایک شخص نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے نوکری مل جائے تو میں اپنے ماں باپ کو پیدل زیارات کروں گا یہ اس نے منت مانی کہ پاکستان سے زیارات کے لئے لے جائے گا پیدل گاڑی کے بغیر لے کے جائے گا یہ منت مانی اس نے اتنا نیک بچہ ہے کہ ماں باپ کو اتنے ہزار کلومیٹر پیدل لے کے جائے گا اگر مستطی ہوتے ہو تو خود حاج کرو اور اس کے بعد خدا وانت بارک و تعالیٰ کو فرمے فَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ أَنِ الْعَالَمِينَ حاج ہم نے آپ پر لازم قرار دیا ہے لیکن اگر کسی نے کفر کیا حاج نہ کیا کفر کیا حاج چھوڑ کے کیسے کفر ہوتا ہے یعنی اطاعت نہ کی اگر اللہ کے اس فرمان کی اطاعت نہ کی تو بھی کافر ہو تم ایمان نہ لائے تو بھی کافر ہو شکر نہ کیا تو بھی کافر ہو اطاعت نہ کی تو بھی کافر ہو اب توجہ فرمائیں کفر کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور قرآن میں اس سے بھی زیادہ وسیع ہے اگر آپ نے کسی حقیقت کو نہ مانا مثلا آپ نے کہہ دیا ابھی دن نہیں ہے تو یہ بھی کفر ہے قرآن نے اس کو بھی کفر سمجھتا ہے اگر ایک حقیقت ایک خبر ٹھیک خبر ہے اور آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا یہ بھی کفر ہے بدعملی کو بھی کفر کہا گیا ہے اطاعت ترک کرنا کفر ہے حقیقت کا انکار کرنا واقعیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے اس کو بھی کفر کہا گیا ہے جب کفر کا دائرہ اتنا وسیع ہے اب آئے قرآن آپ کو متوجہ کر رہا ہے اے مومنوں خیال رکھنا آپ کے محلوں میں آپ کے علاقوں میں مختلف لوگ پیدا ہوں گے آپ کو مراکز بنا کے دیں گے خدمت خلق کریں گے دینی مراکز بنا کے دیں گے مسجد بنا کے دیں گے آپ کو کس لیے بنائیں گے ان کے اغراض دیکھو ان کے اغراض میں کفر بھی شامل ہو سکتا ہے چونکہ منافقین مدینہ نے مسجد بنائی زرارا و کفرا ضرر کے لیے نقصان کے لیے اور کفر کے لیے کفر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے ایمان کرنے کے لیے لوگوں کو ایمان سے خارج کرنے کے لیے اور کرتے ہیں ایسے مراکز اس وقت پاکستان میں ہیں جو لوگوں کو بے ایمان کرتے ہیں ایسے دینی مراکز ہیں جو لوگوں کا ایمان سست کرتے ہیں کمزور کرتے ہیں سلب کرتے ہیں چھینتے ہیں ان سے ایمان کو فراوان ہے ایسے بعض مہدویت کے انوان سے شروع کرتے ہیں کلاسے تاکہ انسان مومن کو اسلام سے تشیعیو سے دور کریں مہدویت کے نام پر عورتوں کے اندر مردوں کے اندر ہر شہر کے اندر تعلیمیافتہ طبقے کے اندر غیر تعلیمیافتہ عوام الناس کے اندر ایسے مراکز ہیں ایسے مبلغ ہیں جو دین کے نام پر کفر تبلیغ کرتے ہیں یعنی ایمان لوگوں کا سست کرتے ہیں اطاعت میں انہیں کمزور کرتے ہیں بے عمل و بد عمل بناتے ہیں اور انہیں شکر سے دور کرتے ہیں شکرانہ سے دور کرتے ہیں انہیں دینی راہ میں آنے سے دور کرتے ہیں یہ سب مراکز کفر ہیں ان کے اندر کفر ترویج ہو رہا ہے ایک کفریہ کام کرنے والا ایک مرکز جس نے بہت نقصان پہنچایا اور ابھی تک پہنچا رہا ہے اس کے اندر اتار چڑھو آیا ہے پہلے انقلاب اسلامی سے پہلے یہ سلسلہ قائم ہوا تھا انقلاب کی وجہ سے کمزور ہوا دوبارہ پھر تقویت پکڑ گیا ہے ان آخری سالوں کے اندر پھر دوبارہ زندہ کیا گیا ہے اور اس کو اب عالمی شکل دے دی گئی ہے اور وہ ہے مرکز اس کا نام ہے انجمن ہجتیہ انجمن ہجتیہ ایران کے ایک عالم نمہ مقدس معاب شخص شیخ حلبی اس نے یہ انجمن بنائی بظاہر تحریفات کے خلاف بہائیت کے خلاف اور بعض ایسے امور کے خلاف جو اس وقت ایران کے اندر وقو پذیر ہوئے اور ان کی ترویج ہو رہی تھی لیکن اس پرچم کے نیچے یعنی تبلیغ کے پرچم کے نیچے امر بالمعروف کے پرچم کے نیچے ناہیان المنکر کے پرچم کے نیچے اور بہائیت کے خلاف مبارزے و مقابلے کے پرچم کے نیچے جو کچھ ہوا وہ لوگوں کو تحریف شدہ تشیعیو کی تعلیم دینا ہے انحراف کی طرف لے کر جانا ہے ان کا یہ نظریہ ہے اور تھا کہ آپ نے کوئی نیک عمل بھی نہیں کرنا اور نیکی کی کسی کو نصیت وسیعت بھی نہیں کرنی چونکہ اس سے امام حجت کا امام اثر کا ظہور تاخیر ہو جاتا ہے امام اثر کے ظہور کے لیے دنیا کا ظلم سے بھر جانا تو غیان کا عام ہونا ضروری ہے پھر اس کے بعد امام ظہور فرمائیں گے اور آج اگر کسی نے اصلاح کی کسی نے عمر بالمعروف کیا یہ غلط کام کر رہا ہے یہ ظہور میں تاخیر ڈال رہا ہے اور تمام ذمہ داریاں مومنوں سے اٹھا لیں کہ آپ پر صرف ایک ذمہ داری ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں بس ظہور کی دعا کرنا یہ آپ کا کام ہے باقی صاحب امام کا کام ہے آپ کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے یہ مذہب اور یہ تعلیمات یہ تلقین عام ہے آپ بھی اگر اپنے علاقے خطیبوں زاکروں سے اور بعض افراد سے سنے داری نہیں ہے یہ امام نے آ کر سب کچھ کرنا ہے یہ انجمن حجتیہ یہ وہی کفر قرآنی ترویج کر رہی ہے لوگوں کو ایمان سے دور کر رہی ہے عمل سے دور کر رہی ہے مختلف ممالک میں ان کے مختلف نام ہیں ہر ملک اندر ایک الگ نام ہیں مختلف فونڈیشنز بنائی کلاسے ہیں کسی جگہ کیا کلاس ہیں ان کلاسوں کے اندر یہ جو ترویج ہے افکار کی یہ سب مراکز زرار ہیں یہ سب عمل زرار ہیں فراوان ہیں اگر میں پاکستان کے اندر ہی موجود دین کے نام پر حتی تشیعو کے اندر دین کے نام پر مذہب کے نام پر اسلام کے نام پر زرار کے مراکز اگر آپ کی خدمت میں عرض کرنا شروع کروں تو ایک طولانی مدت چاہیے شاید ایک ہفتہ سے زیادہ محلت چاہیے کہ انسان ان تمام مراکز کو گن کے بتائے کہ ان کے اندر کیا تعلیم دی جا رہی ہے لیکن زرار مساجد ہیں وہی سے الہام لے کر ان سے دوری کا عمل نہیں ہے ان پر حساسیت ختم ہو گئی ہے بلکہ شاباش ملتی ہے تحسین کرتے ہیں کفر کو ترویج کرتے ہیں کفریہ مقاصد عزیزان جو بھی راہ خدا سے قرآن کی راہ سے اہل البیت کی راہ سے لوگوں کو دور کرے خالص دین کی راہ سے لوگوں کو دور کرے یہ کفریہ کام کر رہا ہے یہ لوگوں کو اطاعت سے منحرف کر رہا ہے یہ لوگوں کو بے عمل و بے دین بنا رہا ہے جو بے عمل و بے دین بنائے یہ ضرری ہیں وہ مجالس جن کے اندر بے دینی کی ترویج کی جاتی ہے جن کے اندر بے دینی کی تبلیغ کی جاتی ہے بے دینی پر اکسایا جاتا ہے بے دین ہونے اور بے عمل ہونے اور بد عمل ہونے کی جواز فراہم کیا جاتا ہے یہ سب ضرری ہیں یہ مجالس بھی ضرری ہیں ان کے خطبہ بھی ضرری ہیں ان کے بانی بھی ضرری ہیں انہی کو قرآن کہہ رہا منافق ہیں یہ ضرری سلسلے بنائیں گے تاکہ دین کا مقابلہ کریں تاکہ دین کو نقصان پہنچائیں ایسے کفریہ مراکز مومن کی حص تیز ہونی چاہیے بابصیرت ہو باشعور ہو بیشعوری کی بنا پر تمام مسئیبتیں کسی قوم پر نازل ہوتی ہیں اور بصیرت و آگاہی کی بنا پر ان سے انسان کو نجات نصیب ہوتی ہے اور قرآن وہ بصیرت شعور دے رہا ہے ان مثالوں کے ذریعے اور ان واقعات کے ذریعے سے کفر سری شرک علنی طور پر ترویج ہوتا ہے مثلا مجلس رکھتے ہیں مجلس ازا مجلس امام حسین اور ممبر پہ آ کر خطیب ذاکر ڈٹھائی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ مومنوں کے سامنے آ کر انہیں نسیریت کی تعلیم دیتا ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے نسیریت یعنی علی کو اللہ کہنا امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دینا نعوذ باللہ آئم اطہار کو اللہ کا درجہ دینا علوہیت تک لے جانا نعوذ باللہ ربوبیت تک لے جانا و صفات اللہ منصوب کرنا آئم اطہار کے ساتھ یہ نسیریت ہے اور یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ نہیں ہے دین اور یہ عام ہے اتنا عام ہے کہ اب مومنین جو اس کفر سے دور ہیں وہ حراسہ ہیں اسے وہ خوفزدہ ہیں اسے وہ مرعوب ہیں اسے اور یہ تشیعہ کا چہرہ بنتا جا رہا ہے یہ کفر شرک تشیعہ کی پیچان بنتا جا رہا ہے چونکہ بڑے مجموع معروف خطیب بڑی فیسوں کے ساتھ باری سرمایہ کاری کے ساتھ یہ لوگوں کے اندر کفر و شرک ترویج کرتے ہیں قرآن اسی سے بتانا چاہ رہا تھا مومنین پاکستان کو قرآن اسی آفت سے بچانا چاہ رہا تھا جنہوں نے مسجد زرار بنائی ہے اور کفر ترویج کر رہے ہیں نقصان پہنچا کر شرک ترویج کر رہے ہیں گمرا اقائد لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں یہی ضرری مراکز ہیں یہی کفری مراکز ہیں یہی کفری اور کافرانہ عمل کر رہے ہیں اور لوگ کیا کریں دو وظیفے بتائیں ایک ان میں شریک نہ ہو ان کفری کاموں میں منافقوں کے مراکز میں شریک نہ ہو اور دوسرا انہدام ان کے خاتمے کی کوشش کرو چونکہ قرآن کریم راضی نہیں مسجد زرار کے اوپر مراکز کفر کے اوپر اللہ راضی نہیں ہے اس لئے روکا کہ خبردار آپ اس کے اندر مت جانا جواز نکالتے ہیں کفار اپنے لئے جواز یوں نکالتے ہیں مومنوں کے ساتھ آکے کفار نے ملاقات کی مذاکرات کی اور تجویز دی انہیں کہ ہم آپس میں خیر خیر سگالی کے تحت رہتے ہیں مسالمت کے ساتھ ہم یہاں پر زندگی گزارتے ہیں اور آپس میں جو ہمارے اختلافات ہیں جگڑے انہیں دور کرتے ہیں کیا کریں کفر کے ساتھ کا اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم کچھ دن آپ کے ہاں آتے ہیں آپ کی مجالس اور آپ کی مساجد اور آپ کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں اور کچھ دن آپ آ جایا کریں ہمارے پروگراموں میں شریک ہو جایا کریں آپ ہمارے مراکز میں آ جائیں ہمارے معبد میں آ جائیں آپ ہمارے بتوں کے سامنے سجدے کریں ہم آپ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یہ تجویز لے کر آئے کفار خیرسگالی کے لیے اور مسالمت کے لیے کہ اس طرح دونوں مرکز آباد بھی ہو جائیں گے آنا جانا بھی ہو جائے گا سمجھتا ہو جائے گا قرآن کریم کی سورہ نازل ہوئی پیمبر اسلام کو قل یا ایہا کافرون لا عبدو ما تعبدون قل بتا دیں اعلان کر دیں کھل کے کہہ دیں آپ کہ اے کافر لا عبدو ما تعبدون میں اس کی بندگی نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو وَلَا أَنْتُم عَعْبِدُون ما عَعْبُد اور یہ بھی یقین ہے مجھے کہ تم بھی اس خدا کو نہیں مانتے اور اس کی عبادت و بندگی نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں وہ مارا اشتراق کہاں ہیں ہم آپ سے کہاں ملتے ہیں جو آپ آکے ہمیں خیر سگالی کا پیغام دیتے ہو ہمیں کو جاتے ہیں کچھ دن آپ ہمارے ہاں آئیں کچھ دن ہم آپ کے ہاں آئیں پھر تقرار کیا نہ میں اور نہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو اور نہ تم وہ عبادت کرنے والے ہو ان کی جن کی ہم کرتے ہیں جس اللہ کی ہم کرتے ہیں پس کیا ہے فیصلہ ہمارا اس تجویز کے مقابلے میں تم اپنی راہ پر رہو ہم اپنی راہ پر رہتے ہیں یہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا کفر کے ساتھ سمجھوتا ممنوع ہے شرق کے ساتھ سمجھوتا ممنوع ہے یہ ہماری مجالس میں آتے ہیں ہم ان کی مجالس میں جاتے ہیں پاکی ذاترین مذہب روح زمین پر یہ میں دعوے سے عرض کر رہا ہوں آپ کو پاکی ذاترین مذہب روح زمین پر تشیو ہے پاکی ذاترین بہت عالی بہت نورانی بہت خوبصورت مکتب تشیو ہے جس نے بھی اس کو پڑھا ہے اکثریت نے سنا ہوا ہے خود شیعوں نے بھی اس کو نہیں پڑھا خود شیعہ بھی تشیو سے بے خبر ہیں یوں نہیں کہ شیعہ جانتے ہیں تشیو کیا ہے اس خوبصورت مذہب سے خود اس کے پیروکار بھی بے خبر ہیں چونکہ وہ رجوع نہیں کرتے قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے اہل معصومین کے متعلق عقیدت بھرے خطبوں کو سراحتے ہیں سنتے ہیں اس حد تک ہیں بس اس سے آگے آ کر خود معصومین کی تعلیمات مثلا امیر المومنین کا کلام آپ پورے پاکستان میں سروے کرالیں کتنے مومن علی کے ماننے والے عاشق علی ملنگ علی ایسے ہیں جنہوں نے نحج البلاغہ کا ایک بھی خطبہ پڑا ہو لیکن عقیدت فراوان ہے ان کے اندر محبت فوق الادہ ہے اس میں کوئی شاک و شبہ نہیں ہے امیر المومنین سے محبت بھرپور ہے لیکن امیر المومنین کی معرفت نہیں ہے آگائی نہیں ہے نہ امیر المومنین کی معرفت ہے نہ امیر المومنین کی تعلیمات کی معرفت ہے یہ دونوں چیزیں مطروق و مجہول ہیں جس دن آگاہ ہوں گے اس دن انہیں خبر ہوگی اس دعوی کی سچائی کو وہ پہجانیں گے کہ روح زمین پر تشیع پاک ترین مکتب ہے نورانی ترین مکتب ہے نہیں ملے گا ایسا کوئی مکتب آپ کو جتنا میں ایک طالب علم کی حصیت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اس بات کی تصدیق ہے موجود ہے دوسروں نے بھی کی ہے بعض ایسے محققین جو مسلمان بھی نہیں تھے لیکن انہوں نے تشیعیو کی تعلیمات کو آکے اپنی علمی ضرورت کے تحت پڑھا جیسے علمی مراکز کے اندر موضوعات لیتے ہیں عالی کلاسوں کے طلاب اور انہیں موضوعات دیے جاتے ہیں تحقیق کے اس تحقیق کے موضوعات میں کسی نے اپنے تحقیق کا موضوع تشیعیو رکھا فرانسیسی محقق نہیں جو غیر مسلم تھا مسیحی تھا اعتقادی لہا سے لیکن اپنی علمی تحقیق کا یونیورسٹی میں موضوع تشیعیو رکھا خب تشیعیو موضوع انتخاب کیا اپنی علمی مقالے کے لیے اب مجبوراً اس کو پڑھنا پڑا تشیعیو پڑھنا پڑا جب تشیعیو اس نے پڑھا پھر بہت آگے نکلا اور اس موضوع پر بقیدہ کتاب لکھی اور ثابت کیا کہ تمام مذاہب عالم میں تشیعیو عالی ترین مذہب و مکتب ہے اور اس کی گواہی فراوان ہے لیکن جو پڑھے گا اس کو دوسرے مسالک کے پیروکار بھی اگر پڑھیں تشیعیو کو ان کی رائے بدل جائے گی یہ بات دعوے سے ارز کر رہا ہوں کہ اگر تشیعیو کو پڑھیں آ کر تشیعیو کی تفسیر قرآن پڑھیں تشیعیو کی نحج البلاغہ پڑھیں تفسیر نحج البلاغہ پڑھیں آکے تشیعیو کے اعتقاد کی کتابیں پڑھیں آئمہ کی تعلیمات پڑھیں اور تشیعیو کے جو مستند علماء ہیں ان کی کتابیں پڑھیں یقیناً ان کی رائے بدل جائے گی حتی جو آج دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں تشیعیو کے ساتھ ان کی رائے بھی بدل جائے گی اگر یہ پڑھیں یہ عموماً شیعہ افراد یا تشیعیو سے منصوب لوگوں کے رویے دیکھ کر رائے بناتے ہیں تشیعیو کے منابع کی طرف رجوع نہیں کرتے اس بات کو ہم نے خود بارہ دیکھا مشاہدہ کیا یہاں آتے رہتے ہیں علماء ہر مسلک کے ہماری کوشش بھی ہوتی ہے آئیں یہاں پر آتے بھی ہیں اور ایسا ہی ہوا وہ آئے ان کی رائے بہت ہی منفی رائے تھی تشیعیو کے مطالق اور گفتگو کی اظہار بھی کیا کہ آپ لوگ یوں کرتے ہیں آپ ایسے کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کوئی شیعہ مکتب کی مذہب کی کتاب پڑھی ہے کہتے ہیں نہیں پڑھی میں نے کہا آپ جس مدرسے میں پڑھے ہیں اس مدرسے کی لائبریری میں کوئی شیعہ کتاب کسی موضوع کی موجود تھی کہتے ہیں نہیں تھی اور ممنوع تھی میں نے کہا نحج البلاغہ ہے آپ کے مکتبہ میں آپ کے لائبریری میں وہ بھی نہیں ہے میں نے کہا کہ بھائی نحج البلاغہ تو شیعہ کتاب نہیں ہے نحج البلاغہ تو آپ کے چوتھے خلیفہ کے خطبے ہیں اگر یہ خلیفہ اول کے خطبے ہوتے خلیفہ دوم کے خطبے ہوتے خلیفہ سیوم کے خطبے ہوتے تو بھی آپ یہی آل کرتے اس کا جو خلیفہ چارم کے خطبوں کا کر رہی ہیں آپ خلیفہ کے خطبے ہیں یہ تو کم از کم آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ زخیرہ اور اس کو پڑھیں نہیں پڑھتے بغیر پڑھے جس طرح شیعہ نہیں پڑھتے اپنا مذہب وہ دوسرے بھی نہیں پڑھتے جب یہ خود ہی نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا ضرورت ہے شیعہ مذہب پڑھیں سنتے ہیں فقط عقیدت کے جذبات سنتے ہیں آئمہ کی تعلیمات مشاہدہ نہیں کرتے نورانی ترین مکتب ہے تشیعہ ہر پہلو سے توحید میں طالب علمانہ گزارش ارز کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ توحید آلی ترین توحید خالص ترین توحید پاک ترین توحید کا نظریہ جو تشیعہ کے اندر ہے اس روح زمین پر کسی مکتب کے پاس موجود نہیں امیق خوبصورت مدلل مبارہن مبین بہت آلی ہے اور جن علماء نے پڑھا ہے یہ توحید کا نظریہ وہ اس کو ترک نہیں کر سکے اگرچہ اپنا عنوان نہیں بدلا جس سلسلے سے منصوب تھے اسی سے قائم رہے ہیں لیکن توحید تشیعہ سے جب سمجھ میں آئی اسے نہیں ٹھکرا سکے اسے رد نہیں کر سکے اور اس کے مقابلے میں نہیں لا سکے یہ عزاز ہے تشیعہ کا لیکن دوسری طرح اسے مظلومیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے چونکہ ہمیں متبادل مواد کافی ملا ہوا ہے امام علی کے کلام کے متبادل چیزیں بہت ہیں امام حسین کے خطبوں کے متبادل خطبے اور تقریریں بہت ہیں امام صادق و امام باکر علیہ مات بہت ہیں وہ پڑھ رہے ہیں ان کے اندر مشغول ہیں ان کا متعلیہ کرتے ہیں متبادل چیزوں کا اس نورانی مکتب کو آج توجہ کریں کیسے متعارف کروایا گیا ہے دنیا کے سامنے اس کا چہرہ کس کے انوان سے پیش کیا گیا ہے اس کا چہرہ توحیدی مذہب کو شرق سے متحم کرتے ہیں کہ ان کے اندر شرق ہوتا ہے خالص ترین توحیدی مذہب کو شرق سے کیوں متحم کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر ایسے ضرار مراکز و ممبر و خطیب و ذاکر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے اگر رسول اللہ اس مسجد کو نہ گراتے اور اللہ کی طرف سے اس مسجد میں آنے جانے کی ممانیت کا حکم نہ ہوتا تو یہی منافقت اسلام سمجھی جاتی اور ساری دنیا یہی کہتے ہیں مسلمان یہی ہیں درخانہ نوز باللہ کیونکہ منافق جو مسجد بنائیں گے درپردہ منافقت کفر ظاہران اس پہ مسجد کا لگا ہوا ہے اب دنیا جا کر اس مسجد سے جب دین دیکھے گی تو وہ تو ویسا ہی ذہن بنائے گی کہ یہی اسلام ہوتا ہے یہی مسلمان ہوتے ہیں جس طرح آج ضرری تنظیم اسلام کے نام پر بنی ہیں طالبان بنے ہیں دہشتگار تنظیم بنی ہیں دائش بنی ہیں یہ اسلام کی پہچان کے چہرے ہیں جو دشمنان دین نے بنائے ہیں یہ مسلمانوں نے نہیں بنائے دین کے دشمنوں نے بنائے ہیں امریکہ نے بنائے ہیں ہیلری کلنٹن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ ہم نے بنائے ہیں اور ان کے سی آئی اے کے ڈریکٹرز نے لکھا ہے کہ یہ ہم نے بنائے ہیں ضرورت تھی ہماری یہ دہشتگار گروہ یہ وحشتناک لشکر یہ انہوں نے بنائی ہیں چہرہ بنایا ہے اسلام کا چہرہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا یہ ضرری اور خوفناک چہرہ تاکہ دنیا یہی پہچانے کہ اسلام اسی کو کہتے ہیں جو یہ دائش اور دہشتگرد کر رہے ہیں اسی کو اسلام کہتے ہیں اسی کو مسلمان کہتے ہیں یہی تعلیمات ہے ان کی یہی قرآن ہے ان کا اس ملعون عیسائی پادری نے امریکہ کے اندر قرآن کو آگ لگائی سب کے سامنے یہ کہہ کر کہ دہشتگردی کی تعلیم دینے والی یہ کتاب ہے اس سے یہ دہشتگردی سیکھتے ہیں خب یہ تعارف ان منافقوں نے کروایا ہے ان ضرری تنظیموں نے کروایا ہے ان ضرری شخصیتوں نے کروایا ہے ان ضرری احضاب نے دین کا یہ تعارف کروایا ہے پاکیزہ دین کا نورانی دین کا خالص ترین الہی دین کا یہ الٹا تعارف انہوں نے کروایا ہے کفر شرک اسلام کے ممبر سے تشیعہ کے ممبر سے تشیعہ کے مرکز سے کفر پھوٹے شرک پھوٹے اور اس کے اوپر حساسیت بھی نہ ہو اس سے چیرہ مس ہو جاتا ہے اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے قرآن اسی کی بصیرت دینا چاہ رہا ہے کہ آپ ذمہ دار ہو مسئول ہو جواب دے ہو آپ آپ کی موجودگی میں اگر یہ مراکز بن رہے ہیں اور آپ ساکت ہو بلکہ خیرسگالی کے تحت اور مسالمت کے نظریہ کے تحت ان سے تعلق بھی رکھنا ہے ان سے آنا جانا بھی رکھنا ہے آپ شریک جرم ہو ان کے ساتھ اگر ان کفریہ مراکز کے ساتھ تعلق ہوا یا تعاون ہوا آپ شریک جرم ہو ان کے ساتھ یہ دو خصوصیات قرآن نے ذکر کی ایک مسجد بنائی ضرری اور مسجد بنائی کفری و شرکی نظریات کی کفر امیز و شرک امیز مکتب کی ترویج کی کفر کا مرکز بنایا در اصل مساجد بناتے ہیں یا کوئی مرکز بناتے ہیں کسی خاص طرز تفکر کی ترویج کے لیے پیسہ دین کا لگتا ہے عنوان تشیع کا ہوتا ہے بدنام اسلام ہوتا ہے لیکن بناتے ہیں کسی خاص شخصیت کی ترویج کے لیے اس کے نظریات یہاں پر پھیلائے جائیں جنہیں قرآن فرماتا ہے یہ منافقت ہے وہ کفر ہے یہ مراکز جب تک ہیں نہ مسلمان ہدایت پا سکتے ہیں جب تک ضرری مساجد ہیں دور رہیں گے ہدایت سے ضرر ہی پہنچے گا ان مساجد سے جب تک ضرری مدارس ہیں جب تک ضرری مراکز ہیں جب تک ضرری تنظیمیں ہیں جب تک ضرری احضاب ہیں جب تک ضرری شخصیات ہیں اور کفریہ مسلمان ہدایت سے دور رہیں گے یہ قرآن کا فرمانہ ہے کہ رکھو اور اگر آپ ان کے اندر آنا جانا چھوڑ دو یہ ویران ہو جائیں گے نا آباد ہو جائیں گے اور اس کے مقابلے میں قرآن فرماتے کہ آپ تقوی کے مراکز میں رجوع کرو تقوی کے مساجد میں رجوع کرو جہاں کفر نہیں بلکہ ایمان کی تقویت ہوتی ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ سے رابطہ قوی ہوتا ہے خدا کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے ان مراکز کے طرف جاؤ ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھو اور پھر موازنہ بھی کرتا ہے قرآن خدا وان تبارک وطاللہ انشاءاللہ سب کو یہ بصیرت و شعور و توفیق اطاف پیچانوائیں تعرف کروائیں اور ایک دن آئے کہ خدا وان تاللہ ان ضرری مراکز کو مومنین کے ہاتھوں سے منحدم کریں انشاءاللہ حالات آزرہ میں ملکی و عالمی مسائل میں چند اہم مسائل ہیں جن میں ایک اہم مسئلہ عالمی حالات میں سوریہ کا مسئلہ ہے شام کا حضی کہ حلب کی کامیابی کے بعد رخ مڑا ہے اور اس میں پیشرفت بھی ہے لیکن سست ہے وہ پیشرفت دیمی ہے چونکہ مسئلے کی نوعیت ہی ایسی ہے اس کے اندر جتنے فریق داخل ہیں شامل ہیں ان کی ترطیب ترقیب اس طرح کی ہے کہ اسی رفتار سے ہی وہ مسئلہ حل ہونے کی طرف جائے گا سوریہ کے اندر ایک پیشرفت یہ ہے حالات میں کہ دہشت گرد آپس میں علج گئے ہیں دہشت گرد گروہ متعدد تھے کچھ مذہبی جنڈے کے نیچے تھے اور کچھ قومی انوان کے ساتھ تھے مثلا کچھ گروہ ایسے تھے جو مذہبی لوگوں کے نہیں ہیں غیر مذہبی طبقہ اس کے اندر شامل ہے جن کے حامی چند ممالک رہے ہیں ترکی اور یورپی یونین امریکہ غیر مذہبی ممالک کے یہ حامی تھے غیر مذہبی گروہ کے انہوں نے انہیں تقویت کی لشکر بنائے اسلحہ دیا اور انہیں حکومت کے خلاف میدان میں اتارا اور ان کو توقع یہ تھی کہ جلد ہی یہ سوریہ کے حکومت کو سرنگون کر دیں گے اور پھر جیسے دیگر ممالک میں ہوا ٹیونیس میں مصر میں اور چاندار ممالک میں لیبیا میں ویسے ہی سوریا کی صورتحال بھی ہو جائے گی لیکن ان کی توقع کے خلاف ایسے ہوا نہیں وہ در حقیقت بے خبری میں تھے اور مقاومت مقاومت اسلامی حزباللہ کی صورت میں اس کی طاقت کا ان کو اندازہ نہیں تھا اور یہ اپنی سیاسی محاسبات میں خطا کی انہوں نے اکیس دن انہوں نے تیعی کیے ہوئے تھے سوریا کی حکومت گرانے کے لئے لیکن اب ظاہرن پانچ ماں چھٹا سال ہونے والا ہے اور ان کی پوزیشن تدریجن بہت کمزور ہو گئی ہے اب صورت یہ کہ یہ مذہبی گروہ جو عرب ممالک نے تشکیل دیئے ان کے پیچھے بھی امریکہ اور ان کی تعیید تھی ان کو بھی اسلح کی ترسیل انہی کی طرف سے تھی لیکن پیسہ عرب ممالک کا خارج ہو رہا تھا غیر مذہبی قومی اور یورپی یونین کا پیسہ اور امریکہ کا پیسہ خرچ ہو رہا تھا اب حالب کی جنگ کے بعد ان کی آپس میں نبارد شروع ہوئی ہے پہلے ایک نصرت فرنٹ کے نام سے جبہت النصرہ کے نام سے دائش طرز کی تنظیم تھی جو دائش کے ساتھ اختلاف بھی رکھتی تھی اور ان کا آپس میں بھی مقابلہ ہوا اس نے ان دوسرے گروہوں کے جو شورشی جن کو کہتے ہیں یورپی اپنی اسطلاح میں باغی یعنی غیر مذہبی مسلح گروہ ان کے بعض ٹھکانوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے اور وہ مل کر ان کے خلاف اب اتحاد بنا رہے ہیں آپس میں ان کی حادثے کے نتیجے میں آپس میں مسلح گروہوں کی جنگیں نہیں ہوتی یہ سب مل کر پہلے سوریہ کی حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے اور اب آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں یہ کسی حکمت عملی کے تحت ہوتا ہے جنگ کے فریق ان کی سٹریجی میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ ایک اندر پھوٹ ڈالیں اس کو آپس میں لڑائیں کمزور کریں اور یہ ظاہر ہے کہ مقاومت کی ایک اور کامیابی یہ ہے کہ یہ جو مسلح گروہ تھے حکومت کے خلاف جن کے خلاف سوریہ آرمی اور مقاومت اسلامی بارسر پیکار تھے انہیں آپس میں لڑا دیا اور یہ جنگ زیادہ نقصان دے ہوتی ہے جو گروہ کی آپس میں ہوتی ہے بے دردی کے ساتھ لڑتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں کہ پہلے بارہا یہ کام ہو جو کا ہے دائش اور جبہ نصرت اور سیرین لیبریشن آرمی میں اور دیگر اس نام سے چھوٹے بڑے گروہ فتح شام اور فتح احرار اور اس طرح گروہ احرار کے درمیان یہ نبرد بارہا تکرار ہو چکی ہے لیکن اس بار جو نبرد ان کے اندر شروع ہو یہ اس وجہ سے اہمیت رکھتی ہے کہ یہ باغی اناثر مسلحانہ اناثر دہشت گرد کمزور ہو چکے ہیں اور اتنی حد تک کمزور ہو چکے کہ نابودی کے قریب جا پہنچ ایسے میں ان کا آپس میں لڑنا یہ زیادہ مؤثر ہوگا پہلی آپس کی جنگوں کی نسبت اور دوسری پہشرفت یہ ہوئی ہے کہ سوریہ چونکہ چار رکنی محاذ ہے ساٹھ رکنی محاذ کے مقابلے میں ایک طرف ساٹھ ممالک ہیں ایک طرف اور ان کی آپس میں سوریہ میں جنگ ہے چار ممالک ان میں سوریہ ہے شام ایران روس اور حزباللہ حزباللہ حکومت کے طور پر نہیں لیکن یہ قوی انصر کے طور پر اس کے اندر شامل ہے یہ چار رکنی محاذ ایک طرف سے ہے اور اس کے مقابلے میں ساٹھ رکنی محاذ سارے عرب ممالک سارے مغربی ممالک امریکہ ان کے پیچھے یو این او اور سب ایک طرف ہیں ان کے مقابلے میں یہ محاذ ہے اس محاذ نے ایک اور کامیابی یہ حاصل کی ہے کہ چونکہ زیادہ سرمایہ سوریہ کے بہران میں دو ملکوں نے سب سے زیادہ سرمایہ لگایا باقیوں نے بھی لگایا ہے لیکن دو نے تین ممالک نے سب سے زیادہ سرمایہ سوریہ کا بہران ایجاد کرنے میں لگایا ہے ان میں سر فیرست سعودی عرب ہے اور دوسرے درجے پر ترکی ہے اور تیسرا قطر ہے ان تین ممالک نے بھرپور سرمایہ سوریہ کے اندر لگایا بلینز ٹریلینز ڈالر لگائے لشکر بنائے تاکہ سوریہ کی حکومت ختم کر کے سیونسٹوں کو ایک توفہ پیش کریں کہ ہم نے حزباللہ کا مضبوط ٹھکانا یا حزباللہ کے جو وسائل پہنچانے کا ترسیل کا راستہ تھا وہ ہم نے روک دیا ہے لیکن اس میں انہیں کمیابی نہیں ہوئی اور ترکی گردوں کو تربیت دینا دہشت گردوں کو منظم کرنا یورپ سے سب کو اکٹھا کرنا پھر ان کو راستہ دینا اور پھر دو ممالک کا چوری شدہ تیل پیٹرولیوم خریدنا یہ سب ترکی کے گنونے عامال ہیں گندے عامال جو ترکی نے اس بہران میں انجام دی ہیں عراق کا تیل مسلم تیل خیز علاقہ ہے وہاں پر دائش نے قبضہ کر کے اور وہاں سے تیل دردہ دردہ نکال کے بیچا جو ترکی نے خریدا اور اسی طرح اور صدر مملکت ترکی کے صدر کے بیٹے نے یہ سارا کام کیا ہے اور دوگان کے بیٹے نے وہ ملوث اور اس طرح سے بھرپور مالی فائدہ ترک کمپنیوں نے دہشتگردوں کو پہنچایا اور ان کی جنگی مشینری اور انہیں اسلح دیا اور انہیں ایک رہداری دی تمام یورپی ممالک سے ان کی فیملیز کو محفوظ طریقے سے ترکی سے لاکر شام اور عراق میں انہیں پہنچایا یہ ترکی کا بہت ناقابل تلافی و ناقابل معافی جرم ہے اور جس کی سزا بھی بگت رہا ہے اور آگے بڑھ کر ترکی زیادہ مشکلات کا شکار ہوگا انہیں ہماکتوں کے نتیجے میں لیکن ترک صدر جو خود مدعی ہے قیادت کا عثمانی خلافت کے احیاء کا اور ملک اندر اس نے ڈنڈے کے ذریعے سے حکومت اب شروع کر دی ہے پہلے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا رفعی حکومت قائم کی خدمات پیش کی کاروبار لوگوں کو بنا کے دیا لوگ خوش ہوئے اور اب وہ تمام اختیارات وہ بل بھی اس نے پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا ہے کہ پارلیمانی نظام سے بدل کر صدارتی نظام اور صدارتی نظام میں پہلے سے کہیں زیادہ اختیارات صدر کے آت میں آگئے ہیں عدالتیں صدر کے محتیعت ہو گئی ہیں افواج صدر کے محتیعت ہو گئی ہیں خزانہ صدر کے محتیعت ہو گیا ہے تمام ریاستی و مملکت کے امور سارے صدر کے پاس آگئے ہیں و حتی انتظام امور بھی صدارتی نظام میں تبدیل کر لیا اور اپنے مخالفین کو بے دریخ طریقے سے شکنجے میں رکھا ہے سرکوب کر رہا ہے نئی جیلیں بنا رہا ہے مختلف بہانوں سے اور معمولی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں معلمین جیلوں میں ڈال دیئے ہزاروں ڈاکٹر جیلوں میں ڈال دیئے ہزاروں وکیل زندان میں ڈال دیئے جس کو بھی شک شاہ کو شبہ گزرتا ہے یہ مخالف ہے اس کا نہیں مانتا بلکہ اس نے کھل کے پچھلے آفتے اعلان کیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کو دشمنی کی سزا ملے گی اسی طرح فوج کا اختیار فوج کو درہم برم کیا اور اس کا اختیار لیا اور بیرونی مداخلت شروع کی وسط کے ساتھ عراق میں فوجیں اتار دیں روس سوریا میں فوجیں اتار دیں اور اس طرح اب کبرس کی طرف رخ ہے اس کا چونکہ کبرس بھی نیا پھر شروع ہوا ہے جزیرہ کبرس کا بہران اس کو کسی اور وقت میں ارز کروں گا کہ وہاں کیا ماجرہ ہے چونکہ وہ بھی ترکی کے قریب سمندری سرحادث کی ترکی کی لگتی ہے وہاں پر یونان اور ترکی میں متنازع علاقہ ہے کبرس لیکن یہ جو چار رکنی محاذ ہے ایران روس اور سوریہ حزب اللہ کا عراق بھی ان کے ساتھ ہے لیکن محتاط طور پر عراق کھل کے اس محاذ کے اندر شامل نہیں ہے عراقی حکومت چونکہ عراقی حکومت امریکہ کے ماتعت ہے اس کا ولی فقی امریکہ ہے اس حکومت کا اس کے ان کے حامی ہیں لیکن عملا بعض کاموں میں شریک نہیں ہے عراقی حکومت چونکہ اپنا بہران اس کا شدید ہے بہت لیکن یہ چار رکن انہیں ایک اور کامیابی یہ ملی ہے کہ انہوں نے ترکی کو تبدیل کر دیا ہے ترکی کا موقف تبدیل کر دیا ہے ترکی کا رول تبدیل سعودی عرب کے ساتھ تھا اور دوسرے فریق کے ساتھ تھا ترکی کی اندرونی مشکلات بھی باعث بنی ہیں اور جو خود احماکتیں اس نے کی ہیں انہوں نے مجبور کیا کہ ترکی اب سوریہ میں اپنا کردار بدل رہا ہے اپنا رول تبدیل کر رہا ہے اور اب وہ ایران روس کی طرح تو کھل کے نہیں کر رہا پورے طور پر وہ کردار نہیں اپنا لیکن اس ماجرہ کے خاتمے کے لیے ترکی ہمراہ ہو گیا ہے ترکی ایک فریق بن گیا ہے اس طرف اس کے مقابلے میں اور اس وقت سعودی عرب اور ترکی میں آپس میں سیاسی نزا ہے سعودی عرب کے بہتی ذمہ دار فرد نے یہ بیان دیا ہے زیران وزارت خارجہ کے فرد نے کہ ترکی نے خیانت کی ہے ہمارے ساتھ سوریہ میں اور کہا کہ جتنا ظلم اب سعودی عرب کے وزیر کا بیان ہے کہ جتنا ظلم سوریہ میں ہوا ہے اس سے ان کی دو مراد ہیں ایک یہ کہ دہشت گردوں نے جو کچھ کیا ہے سعودی عرب اپنے گلے سے نکال کے ترکی پر ڈال رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ ترکی اب ان کے محاذ سے ٹوٹ کے روس کے محاذ کے ساتھ جا ملا ہے اور دوسرا یہ کہنا چاہتا ہے کہ سورین آرمی نے یا مقاومت نے جو دہشت گرد مارے اسلامی تنظیموں کے سربراہ نے کہا تھا کہ طالبان شہدان ہیں اور پاکستان فوج کے جو لوگ جنگ میں کام آتے ہیں وہ شہید نہیں ہیں فوج شہید نہیں ہیں دہشت گرد سارے شہید ہیں یہ یہاں ایک بڑی مادر اسلامی تنظیم کے سربراہ نے یہ بھونگی ماری تھی یہاں پر پاکستان میں اور یہ ان کے اندر کی بات تھی وہ در حقیقت سچا آدمی تھا یہ باقی جتنے اس کے سربراہ آتے ہیں ان میں سچا ہی نہیں ہے در پردہ دہشت گردوں کے حامی ہیں اس نے کھل کے حمایت کر دی ٹی وی پہ آکے حمایت کر دی وہ در حقیقت سیاست دان نہیں تھا وہ سیدھا دہشت گردوں کا حامی تھا اور اس کے دل میں جو بات تھی اس نے حقیقت سب کے سامنے بتا دی دوسرے بتاتے نہیں ہیں یہاں پاکستان میں بھی ان کے لئے خاصی ہمدردی ہے دہشت گردوں کے لئے سوریا کے اندر جو دہشت گرد ہیں اور عراق کے اندر بعض دہشت گرد تنظیمیں یا دہشت گرد پالنے والی تنظیموں کے اندر سے بڑی امدردی پائی جاتی ہے یہ ایک پشرف تو یہ ترکی کے کردار کا بدلنا البتہ ترکی قابل اعتبار نہیں ہے وہ زیادہ بدلتا ہے موقف اپنا ممکن اکل کو پھر یہ توڑ کے خلاف بولتا ہے ایک دن ایران سے معافی مانگ لیتا ہے ایک دن سعودی عرب کے خلاف ہو جاتا ہے ایک دن سعودی عرب کے قریب ہو جاتا ہے ناپائیدار ہے چونکہ اسے جیسے حالات بنتے ہیں ویسا ہی وہ موقف اختیار کرتے ہیں لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ سوریہ کے اندر یہ کامیابی ملی ہے اس جنگی کامیابی حالب کی کامیابی کے بعد یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ترکی اب روس کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ہمہاہنگ ہو کر سوریہ کے بہران کو حل کرنے کے لیے امادہ ہو گیا ہے جس سے سعودی عرب کی بوکھلات اور ناراضگی بھی اس بات کی علامت ہے کہ ترکی نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے خیانت کی ہے بہرین میں حالات میں تھوڑی تیزی آئی ہے شدت آئی ہے جو چند بہرینی جوانوں کو شہد کیا گیا فانسی دی گئی مومنین کو وہاں پر اور پھر اس کے بعد محاصرے میں ہیں یعنی دو محاصروں میں ہیں ایک محاصرہ بہرینی فوج اور پولیس نے کیا ہوا ہے اور ایک ان کے مقابلے میں ایک محاصرہ مومنین کا ہے جو حفاظت کے لیے اپنے رہبر کے گھر کی حفاظت کے لیے مدتوں سے اس محلے میں اور ان کے گھر کے باہر وہاں مسلسل صبح و شام دو روز پہلے بہرینی فورسز نے شیورش کی ان پر اور انہیں تشدد کیا ان کے اوپر بعض مومنین کے شہادت کی بھی خبر ہے اور بہت ساری تعداد کو زخمی بھی کیا ہے اور بہرین میں زیادہ شدت دکھائی جا رہی ہے تاکہ اس قضیعے کو انہی حالات میں بہران میں جب ہر طرف افرہ تفری ہے تو وہاں اپنے شوم مقاصد آل خلیفہ عملی کریں کہ ان کے رہبروں کو جلا وطن کریں یا انہیں سزا دیں اور اس طرح ایک اکثریتی ملک جس کے اندر شیعہ اکثریت میں ہیں اسے اقلیت میں بدلیں یا انہیں بے دخل کر دیں اپنے ملک و مملکت سے اور اس طرح سے آل سعود کی ایماء پر یہ جنایت جاری ہے ان کی امریکہ میں جو شیطان تبدیل ہوا ہے شیطان ہاؤس میں وائٹ ہاؤس میں نیا شیطان تازہ دم آیا ہے ایک ہفتے کی اس کی کار کردگی گزری ہے اور ایک ہفتے میں اس نے بیانات اور دیئے ہیں اس وقت ساری دنیا سہمی ہوئی ہے یہ کرے گا کیا ہر ملک ڈھرا ہوا ہے اور سب سے زیادہ خوف یورپی یونین کے اندر ہے اس نے آتے ہی یورپی یونین کو بھی کہہ دیا کہ اب تم ہمارے لادلے بچے نہیں ہوں خود اپنا کماؤ اپنا چند ماہ میں یہ بیان دیا تھا عرب ممالک کے بارے میں کہ یہ ہمارے لادلے ملک ہیں ان کی حفاظت بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے انہیں پالنا بھی ہمیں پڑتا ہے یہ روتیں انہیں چپ بھی ہمیں کرانا پڑتا ہے تو اس نے کہا کہ اب خود انتظام کرو اپنے مائل ہے اس طرف کہ یہ لاد پیار جتنا انہوں نے شروع کیا ہوا تھا اسے وہ ختم کر کے اس نے نعرہ لگایا ہے کہ جس طرح پرویز مشرف کا نعرہ تھا یہاں پر فسٹ پاکستان اس کا وہاں نعرہ ہے فسٹ امریکہ صرف امریکہ امریکہ کے لئے کام کروں گا اور کسی کے لئے نہیں کروں گا لیکن یہ نعرے ہیں اس کے جس طرح اور سب غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہیں اسلامی ممالک غیر اسلامی ممالک عرب یونین ان کے اتحادی حتی سب سے زیادہ پریشان ہیں کہ اس وقت یہ کیا کرنے جا رہا ہے اس نے کرنا کیا ہے لیکن اشارہ کیا تھا کہ ماہر شخص ہے اور اس کے مشابرین بہت ماہر ہیں خصوصا جس دنیا کا یہ انسان ہے یہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ گندے کاروبار کا بہت ماہر انسان ہے گندے کاروبار کا ایک چکلے چلاتا رہا ہے اور ابھی بھی ہیں اس کے دوسرا یہ وہ نمائشی ریسلنگ کشتی کراتا ہے جس میں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ کشتی کر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں جبکہ وہ ایسے ایکٹنگ کر گر رہے ہوتے ہیں اور یہ اس کا کاروبار ہے اصل کاروبار اس کا یہ تھا جہاں سے اس نے پیسہ بھی بنایا اور وہیں سے اس نے سیکھا ہے چونکہ جس کاروبار میں انسان ہوتا ہے وہیں سے سیکھ کر آتا ہے کہ میں نے سیاست کیسے کر نی ہے تو اس نے سیاست بھی چکلے کی کر نی ہے اور اس نے سیاست بھی ریسلنگ رنگ کی کر نی ہے ریسلنگ رنگ میں ایکٹنگ کرتی ہے یہ کشتی وہ ہے جس میں کوئی کسی کو چوٹ نہیں لگاتا ایک ریل کشتی ہوتی ہے مختلف ممالک ٹورنمنٹ ہوتے ہیں اولمپک میں مقابلے ہوتے ہیں عالمی مقابلے ہوتے ہیں ہر ملک پہلوان ہیں واقعا کشتی لڑتے ہیں زور لگاتے ہیں زور آزمائی کرتے ہیں ایک دوسرے کو گراتے ہیں ایک دوسرے کی پیٹھ لگاتے ہیں اور زخمی بھی ہوتے ہیں مجروع بھی ہوتے ہیں لیکن یہ جو بینسے کی طرح کا جسم ہوتا ہے دو بینسے آپس میں آکے اور پہلے وہ ڈیلاک بولتے ہیں پھر وہ ایکٹنگ کرتے ہیں وہ صرف ایکٹنگ ہوتی ہے اس کا یہ بانی بھی ہے ماہر بھی ہے اور اس نے یہی سیاست کرنی ہے ابھی یہ بینسہ کشتی کی سیاست جس میں صرف ایکٹنگ ہونی ہے یعنی خوفناک جسہ بنا کر آپ نے اترنا ہے لیکن کرنا کچھ بھی نہیں ہے اسی جسے سے ہلیے سے ڈرانا ہے لوگوں کو روب ڈالنا ہے اپنا اس کا رخ سیدھا چین کی طرف ہے جیسے اشارہ کیا تھا کہ چین در حقیقت امریکہ کو سخت چیلنگ ہے امریکہ کے لیے اور اگر چین یہی رخ چین کا رہا تو یہ سب طاقتیں چین کے سامنے تسلیم ہو جائیں گی خازے ہو جائیں گی چین سپر پاور ہے لیکن وہ سپر پاور جس کے سامنے دوسری سپر پاور بھی تسلیم ہو وہ بننے جا رہا ہے ابھی عام ممالک چین نے تسخیر کر لی ہیں عام ملک لیکن سپر پاور کو تسلیم کرنا ابھی رہتا ہے اور اس حد تک چین جاب پہنچا ہے اور وہ ایک قدم اٹھا کر وہاں چلا جائے گا اس کو روکنے کے لیے لگام دینے کے لیے یہ سیاست کرے گا اور اس لیے اس نے آ کر ایسی صورتحال بنای ہے ماہر ہے میڈیا کی توجہ سوچتا کیا ہے یہ کہتا کیا ہے یہ اس ملک کے ساتھ کیا کرے گا اور امریکی تاریخ میں ایسا کوئی صدر نہیں پیدا ہوا یا ان کی تاریخ میں جس نے اتنا دنیا کو امریکہ کی طرف متوجہ کیا ہو جتنا اس نے کر دیا ہے متوجہ خب ظاہر ہے یہ مزید آگے اقدامات منتظر نہیں پاکستان بھی غیر یقینی کیفیت میں ہے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے چونکہ پہلے جو بہت اچھے صدر آتے تھے جنہیں اقل مند اور سمجھدار سمجھا جاتا تھا انہوں نے جو درگت بنای یہ پاکستان کی اب پاکستانی بھی سہم ہی ہوئے سب سے اہم مسئلہ جو گزشتہ آفتے کی روئیداد رہی ہے وہ پارا چنار میں دماغہ ہوا ہے اور ایک کسی ارتداد میں شہادت مومنین کی ہوئی ہے اور اس سے زیادہ کہیں زخمی ہوئے ہیں اور یہ واقعہ ایسے حالات میں کہ جب ملک کے اندر امنیت کا و امن کے قیام کا ایک دعویٰ بھی پیش کیا گیا ہے کہ ملک میں امن کا قائم کر دیا گیا ہے اس اتنے کچھ کرنے کے بعد یہ دماغہ بہت معنی رکھتا ہے اور غور طلب ہے اور غور اس پر ہو رہا ہے اتفاقا پارا چنار میں یہ شاید ساتھوں آٹھوں دماغہ ہے چند سالوں کے اندر لیکن جتنا اس دماغہ نے توجہ اپنی طرف مبزول کرائی ہے اتنی پہلے کسی واقعہ نے نہیں کرائی اس وقت عالمی سطح پر عالمی میڈیا پر اور مختلف طبقات میں اس حادثے کی طرف برپور توجہ ہوئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کیوں ہوا یہ چونکہ پارا چنار آپ جانتے ہیں کہ تقریباً پاکستانی فورسز کے ہاتھ میں ہیں وہاں کی جو مقامی پولیس ہے یا نیم فوجی گروہ ہے ان کے پاس ہے رینجرز ہیں فوج ہیں ان کے اختیار میں ہیں اور خود پارا چنار کے رہنے والے بھی اگر پارا چنار جائیں تو انہیں راستے میں چیک کیا جاتے ہے کئی جگہ ان کو اتار کر ان کی تلاشی لی جاتی ہے گاڑیوں سے شناختی کارٹ دیکھے جاتے ہیں ایک دقیق چیکنگ کے بعد انہیں بھی اتا اجازت دی جاتی ہے اور اس صورتحال میں یہ دماغہ ہو جانا اس وجہ سے اس کی حساسیت ہوئی ہے کہ پہلے تو شہر عوام کے رحم و کرم پر ہوتا تھا لوگ خود اپنا خیال خود رکھیں لیکن اس وقت عوام کے رحم و کرم پر نہیں ہیں بلکہ حکومت کے رحم و کرم پر ہے حکومت نے وہاں پر اس وجہ سے اس نے یہ توجہ ابھاری ہے لیکن جو خود پاراچنار کے مقامی و پاکستانی قوم سے متعلق چیز سمجھ نہیں کی وہ یہ ہے عزیزان کہ پاراچنار کا واقعہ ہوا ہے ہم یہ نہیں سمجھے کہ صرف یہ پاراچنار سے اس کا تعلق ہے بلکہ مجموعی طور پر ملکی صورتحال سے بھی اس کا تعلق ہے اور عالمی صورتحال سے بھی اس کا تعلق ہے اس پاراچنار کے واقعہ کا یہ واقعہ خاص تفسیر اپنی کروا رہا ہے اور کر رہے ہیں اس واقعہ کی تفسیر میں اس سے پہلے عرض کر دوں کہ ابھی گزشتہ روز پیمرہ نہیں پیمرہ وہ ادارہ ہے جو ٹی وی چینلز اور مواصلاتی امور کو کنٹرول کرتا ہے انہوں نے ایک مداری جو دین کے نام پہ مداری لگاتا تھا اس پہ پابندی لگا دی ہے آمیر لیاقت پر اس نے ایک ٹی وی چینل کے اندر کچھ لوگوں کے بارے میں خدشات ظاہر کیے ہیں یہ جو پکڑے گئے ہیں سوشل ورکر جن کو کہا جاتا ہے یا سیول سوسائٹی کے کارکن سیول سوسائٹی سے مراد یعنی وہ لوگ جو دین و مذہب اور قوم و ملت اس سب سے ہٹ کر کوئی انسانی بنیاد پر کوئی کام کرتے ہیں دین و مذہب کو عموماً پسند نہیں کرتے بلکہ دین سے دور ہو کر کرتے ہیں چھے بسا ضرورت پڑھنے پر دین کی مخالفت بھی کرتے ہیں انہوں نے چند افراد ان کے پکڑے گئے ہیں لا پتہ ہیں ابھی معلوم نہیں کہاں ہے معلوم ہے سب کو کہاں ہے چاہتے یا جرورت نہیں ہوتی اس لئے لا پتہ کہہ دیتے ہیں سب کو پتہ ہے پتہ ہوتے ہوئے لا پتہ ہے پتہ ہے سب کو لیکن لا پتہ سمجھے جاتے ہیں چونکہ نہیں بتانا چاہتے اظہار نہیں کرنا چاہتے ان افراد کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا تمام دنیا میں اور پاکستان میں بےہودگی کا مرکز بن گیا ہے فساد کا مرکز ہے سوشل وہ کام جو پہلے بعض اداروں کے اختیار میں تھا ابھی فرد فرد کے اختیار میں آگیا ہے یعنی ابھی یوں سمجھیں کہ ہر شخص کے پاس ایک اپنا ٹی وی چینل ہے فیس بک ہے اور اس طرح کے اور جو ویب سائٹ ہیں ان کو استعمال کر کے ہر شخص کے ذہن میں اچھی ہے اس کے اندر بےہودگی ہے اس کے اندر فساد ہے اس کے اندر تحمتیں ہیں اس کے اندر پراپوگنڈا ہے اس کے اندر بہتان ہیں اس کے اندر شہوت رانی ہیں اس کے اندر نفرتیں ہیں ہر کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ انشائیاتین نے ایسا ذریعہ بنا کر ہر فرد کے اختیار میں قرار دیا کہ حتی لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے بیزار ہو گئے ہیں کتنی طلاقیں ہوئی ہیں آداد و شمار دیئے گئے ہیں باقیدہ سروی کیا گیا ہے کتنی طلاقیں اس کی وجہ سے ہوئی ہیں کہ بیوی فیس بک پہ بیٹھی رہتی ہے شوہر گھر میں آتا ہے وہ اس کو اٹینڈ نہیں کرتی توجہ نہیں کرتی پانی نہیں دیتی بات ہی نہیں سنتی اس کی بیوی لگی اس فیس بک پہ اس نے اپنا پیج بنایا ہوا ہے شوہر نے اپنا پیج بنایا ہوا ہے یہ مہینہ مہینہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے چونکہ دونوں فیس بک پہ یا کسی اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپنے دوست بنائی ہوئے اپنا گروہ بنایا ہوا ہے اور ان گروپوں کے ساتھ یہ سارے مشغول ہیں گرہلو نظام اس نے تباہ کر دیا ہے سوشل میڈیا نے بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے بچے خود اس میں مبتلا ہو گئے ہیں فساد کا مرکز بن گیا سوشل میڈیا اس پر ان ورکرز نے سیول سوسائٹی کے ورکرز نے اس ٹی وی اینکر نے انہیں کہا انہوں نے توہین رسالت کی ہے انہوں نے توہین مذہب کی ہے انہوں نے نفرت انگیز تقریریں کی ہیں اس وجہ سے انہیں اٹھایا گیا ہے خوب بے دین لیکن دین کا جذبہ بہت ہے ان کے اندر مثلا قرآن کسی کو پڑھنا نہیں آتا لیکن اگر انہیں پتہ جال جائے کسی نے قرآن زمین پہ رکھا ہے اس کی شامت لے جاتی ہے پڑھنا نہیں آتا ان کو کہ قرآن میں لکھا ہوا گیا ہے لیکن یہ برداشت نہیں کرتے کہ قرآن کوئی زمین پہ رکھ دے خوب اسی طرح ان کے اندر برپور جذبہ ہے اگر اس قوم کو بتا دیا جائے صرف ابھی یہ پہلے ادھر لاہور کے مضافعات میں کسوہ ہے یہاں پر رادہ کشن وہاں پر ایک مسیح جوڑے کو سب نے مل کر بٹھے میں ڈال دیا اینٹوں کے بٹھے میں جلا دیا اس بات پر انہوں نے قرآن کی توہین کی ابھی تصدیق بھی نہیں کرتے کہ کی ہے نہیں کی ہے بس کافی ہے کسی کے سامنے یہ کہہ دو اس نے توہین کی ہے اس کی اوپر لشکر ٹوٹ پڑتا ہے پھر اس انکر نے یہ کام کیا کہ ان سیول سوچائیٹی کے ورکرز کو کہا کہ یہ توہین مذہب کرتے ہیں فلان کرتے ہیں خوبظہر ہے کہ جس کے طرف یہ ایک دفعہ تحمد بھی لگ جائے پھر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح ٹھکانے لگا دیں وہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اس کو مار دیں قتل کرتے ہیں اور اس قتل کو عبادت بھی سمجھتے ہیں اس جرم میں اس انکر نے مداری ہے در حقیقت یہ ایک مذہب کو بدنام کرنے کا مداری ہے یہ شخص اس کا پورا خاندان ہی ایسا ہے اس کا ایک بھائی شیعہ ہوا وہ کچھ عرصہ ایران گیا وہاں سے اور مذہب کا بڑا گرو ہوں میں ہندووں کا بڑا ہوں میں سکھوں کا بڑا بزرگ میں گرو نانک میرے اندر گس گیا ہے رامہ بھی میرے اندر گس گیا ہے اور جتنے مذہب کے بڑے گرو تھے سارے گس گئے اس کے اندر اصل میں شیطان گسا ہوا تھا باہر کے وہ تو بھونگتے ہوئے او او کرتے ہوئے خود بھی گیا اور لوگوں کو بھی یہ اس کا بھائی اس کا بھائی اس کا ایک بھائی سپاہ صحابہ کا کراچی کا انچارج رہا ہے اور یہ سیاسی تنظیموں میں رہا ہے اور میڈیا میں آ کر اور ار طرف اس نے مداری دکھانا شروع کیا رمضان کی کسی کو بھی ہوش نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے بھار کیف اب جب ان پر دباؤ پڑا ہے چونکہ سیول سوسیٹی یورپی یونین کی چہیتی سوسیٹی ہے سیول سوسیٹی حمایت یافتہ طبقہ ہے پاکستان کے اندر ایکٹیو لوگوں کا جو دین کے بغیر فعالیت کرتے ہیں میں نہیں کہتا دین کے خلاف فعالیت کرتے ہیں لیکن دین کے بغیر فعالیت کرتے ہیں یہ سیول سوسیٹی یورپی یونین کی اقوام متحدہ کی بہت چہیتی سوسیٹی ہے اس کا معمولی سا ورکر بھی اگر اس کو چھیڑا جائے یہ چیخ پڑتے ہیں لیکن دوسرے طبقات پہ جو مصیبت نازل ہو جائے کوئی بھی بیان نہیں دیتا اس لئے سیول سوسیٹی سے ان کا نسبت تعلق تھا اور انہیں اٹھا لیا گیا تو یہ شخص اس نے بڑھکایا لوگوں کو کہ یہ توہین رسالت کے جو مجرم ہیں یعنی اگر ابھی تو لا پتہ ہیں جب پتہ چل گیا باہر آ جائے تو کوئی جیالہ جو شیلہ ان کو ٹھکانے لگا دے گا اس طرح سے انہوں نے چونکہ اس نے خطرہ ایجاد کیا ہے ان کے لئے اور یہ کام پیمرانی کیا ہے خب یہ کام صرف ایک شخص کے ساتھ سیول سوسیٹی کے ارکان کے لئے جس نے خطرہ پیدا کیا ہے میڈیا کے ذریعے اس کے لئے تو آپ نے برخواستگی کا حکم اور ممانیت کا حکم لاغو کر دی اس پر تو کیس چلنا چاہیے اگر اس نے خطرے جان کسی کی خطرے میں ڈالی ہے تو اس پر کیس چلنا چاہیے اقدام قتل کا جو دفعہ لگتا ہے وہ لگنا چاہیے اس کے اوپر اور یہ تنہا نہیں ہے یہ پہلا صحافی نہیں ہے انکر جس نے کسی خاص فرد یا طبقے کے لئے خطرہ ایجاد کیا ہے بلکہ اس طرح کہ بہت سارے صحافی ہیں ایسے نام نہاد جنہوں نے بہت زیادہ جرائم میڈیا کے اندر مرتقب ہوئے ہیں اور لوگوں کو خطرے میں ڈالا ہے شخصیات کو خطرے میں ڈالا ہے اندر اپنے میڈیا کے اندر یہ سب کے سب مجرم ہیں ان سب کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے پارا چنار میں جو کچھ ہوا ہے وہ ان مجرموں نے در حقیقت پارا چنار کے اس واقعہ کو انجام دلوایا ہے ان مجرمین نے صحافی مجرمین نے انکرز نے یہ کر گیا ہے انہوں نے یہ تأثر دیا ہے کہ پارا چنار سے لوگ باقیدہ منظم طریقے سے جاتے ہیں سوریہ میں لڑنے کے لئے عزباللہ کے ساتھ جاتے ہیں ایران کے ساتھ جاتے ہیں آخری بیان اس سلسلے کا اس واقعہ کے بعد ایک نابکار نے جو بیان دیا ہے رحم اللہ یوسف زی نے جو ترجمان ہے طالبان کا دہشت گردوں کا باقیدہ رسمی سپوک مین ہے جو ان کی پالیسیاں مرتب کرتا ہے اور دنیا میں متعارف کروانے والا شخص یہ صحفی ہے پاکستان کے اندر طالبان کو اور دہشت گردوں کو اور ان کا باعتماد ترین ہے آپ توجہ کریں طالبان دہشت گرد جب کہتے ہیں ہم نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے یہ ضرب عذب سے پہلے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی اور شروع بھی ہو گئے تھے مذاکرات اور ان مذاکرات میں طالبان نے اپنے نمائندے رکھے اعتمادی لوگ کچھ مذہبی لوگ رکھے اور کچھ سیاسی ایک سیاسی شخصیت تحریک انصاف کے سربراہ کو کہا کہ یہ بھی ہمارا اعتمادی آدمی ہے طالبان کا دہشت گردوں کا قابل اعتماد شخص یہ ہے ایسی دہشت گرد کسی پر اندہ اعتماد کرتے ہیں اس کی نمازیں دیکھ کر صرف یا اس کا کوئی تعلق بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی کہانی مداخلت رہے گی یہ کام ہوتا رہے گا یہ رحم اللہ یوسف صحی کا بیان ہے حادثے کے بعد پارا چنار کے غیر ملکی سے مراد کیا ہے ان کی غیر ملکی سے مراد یہ ہے کہ جب تک یہ پارا چنار کے ممنین یا ان میں سے کوئی فرض بھی فرض کریں اگر جاتا ہے سوریہ جاتا ہے عراق جاتا ہے زیارات کے لیے جاتا ہے اس وقت تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے یہ مجرم لوگ ہیں جو در حقیقت محول بنا کے پارا چنار کو خطرے سے دوچار کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ محول بنایا ہے کہ اس وقت صرف دو ایجنسیوں کے اندر حکومت نے یہ ہوتا پولیس فوج نہیں ہوتی قبائلی نظام ہے لہذا ان کے پاس ہر چیز اپنی قبائلی لیاز سے ہوتی یہ پاکستانی قانون کے تحت نہیں ہوتی اسلح بھی اپنے قانون کے ساتھ ہوتا ہے پاکستان کے قانون کے تحت ریجسٹر اسلح نہیں ہوتا ان کی گاڑیاں ریجسٹر نہیں ہوتی اور قرم ایجنسی جس میں پارا چنار ہیں اور اگزی ایجنسی جس کے اندر مومنین آباد ہیں شیعہ آباد ہیں کوہات سے آگے علاقہ یہ شروع ہوتا ہے ان دونوں کو غیر مسلح کرنے کا ٹائم دے دیا گیا ہے کہ اس موقت تک آپ سارا اپنا اصلح جمع کرا دیں ورنہ اپریشن ہوگا آپ کے خلاف ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیوں یہ دو ایجنسی کیوں اگر غیر مسلح کرنا ہے تو دوسری ایجنسی میں زیادہ خطرناک اسلح موجود ہے لوگوں کے پاس ایک طرف سے آپ میڈیا پر اکساتے ہو لوگوں کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مثلا سوریا یہ کام کرتے ہیں ادھر سے انہوں نے اپنی حفاظت کے لئے جو انتظام کیا ہے وہ آپ نے ان سے لے لینا ہے باقی ایجنسیوں سے نہیں لینا پروس کے جو ان کے قبائل ہیں انہیں مسلح رکھنا ہے انہیں غیر مسلح کرنا ہے یہ کیا تدبیر ہو رہی ہے یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے یہ کس طرف مسئلے کو لے جانا چاہ رہے اور یہ خود پاکستان کی کمزوری ہے کیوں پاکستانی کیا یمن میں لڑنے کے لئے نہیں گئے ہوئے پاکستانی اس وقت ہر روز کنفرنسیں ہوتی ہیں ہر مین شریفین کے دفاع کے لئے اور کبھی سعودی عرب کا دفاع اپنا دفاع سمجھا جاتا ہے یہ پاکستانی جو سرکاری غیر سرکاری طور پر خب یہ ممانیت ہونی چاہیے کوئی پاکستانی نہ قرائے پہ لڑنے جائے کسی کسی محض پر کسی ملک میں نہ جائے نہ یمن میں جائے نہ کسی اور ملک میں جائے نہ قرائے پہ جائے نہ ملازم بن کے جائے یہ حکومت کو چاہیے یہ دربند کرے کسی بہانے سے کوئی پاکستانی یہ پاکستان کے لئے بھی مناسب نہیں اب اب اگر فرض کریں کسی پاکستانی نے کوئی انفرادی طور پر چونکہ لوگوں کا مذہبی اعتقادی مسئلہ ہے سوریہ میں حرم ہے مقدس حرم ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ کا اور اولاد سید الشہدہ کا و سرحہ اقدس بعض روایات کے مطابق سوریہ کے اندر ہیں اور یہ اعتقاد ہے تشیعہ کا اور آپ جانتے ہو کہ یہ دہشتگر جو آپ نے بنائے ہیں دائشی یہ ان مقدسات کی بے حرمتی کرتے ہیں انبیاء کے قبروں کی مقبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں اگر ان حرم کے لیے ان کی بے حرمتی کے لیے روکنے کے لیے اگر کوئی مومن چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرچنار حملے کر دینے چاہیے سندھ سے اگر کی کوئی چلا گیا پورے سندھ کے اوپر حملے کر دوگے یہ منحوس انکر یہ کیوں نہیں کرتے باقی جنگوں کے لیے باقی ملک کے حصوں کے لیے یہ بیان کیوں نہیں دیتے یہ یہ ہیں بڑے مجرم پیچھے چھپے ہوئے یہ ایک بڑی پلاننگ کا حصہ ہے پارا چنار کے لیے اور شیعہ بستیوں کے لیے شیعہ آبادیوں کے لیے انہیں غیر مسلح کرو ان کا انتظام خود سنبھالتے ہیں خود سنبھالتے ہیں کس طرح سے یہ بمبار وہاں پہنچا ایک سیل شہر ہے بلکل بند جہاں ان کے اپنے آنے جانے والوں کے لیے سختی ہے پاکستان کی کتنی یونیورسٹیاں ہیں جن سے دہشتگارد پکڑے گئے ہیں ان یونیورسٹیوں پر بھی حملے کر دینے چاہیے انہیں تباہ کر دینا چاہیے بھلے جو قانون پاکستان میں جو چیز جرم ہے ممانیت ہے حکومت سختی سے اس پر عمل کر آئے اور کوئی استثناء نہ ہو کسی کے لیے بھی یہ نہ ہو کہ اگر کوئی اہلِ بیت کے حرم کے لیے جاتا ہے اسے جرم سمجھا جائے اور جو آلِ سعود کے لیے جاتا ہے یمن میں مداخلت کے لیے جاتا ہے اسے اس کا حق سمجھا جائے اسے مجاہد قرار دیا جائے یہ نہ ہو تشیعہ پر آمن ہیں پاکستان میں یک طرفہ قتل عام تشیعہ کا ہوا پاکستان کے انہوں نے اپنا حق بھی کیا مقابلے کے لیے اور پھر ان کے لیے یہ پلاننگ یہ خوفناک ہے اور یہ اسی سعودی عرب کے ساتھ جو ان کا آنا جانا ہے یہ اس کا اثر ہے در حقیقت آلِ سعود جو ڈکٹیشن دیتے ہیں اس کے اوپر عمل ہوتا ہے پاکستان کے اوپر یہ شرمناک ہے پاکستان کے حکمرانوں کے لیے سیاستدانوں کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے سب کے لیے خوفناک ہے اور شرمناک ہے یہ بات کہ دہشتگرد پالنے والے لوگ ہمیں ڈکٹیشن دیں کہ اپنے ملک کے اندر اس کو کنٹرول کرو اس کو کنٹرول کرو اس پہ پابندی لگاؤ اس کو اٹھا لو یہ گھلت یہ گھلت بات لیڈرشن یہ منحوس لیڈرشن ساتھ مرار ہوگا آپ بیٹھیں اپنا مقامی ڈھانچا جیسا بنا ہوا ہے قبائلی یا جو بھی نظام ایجنسی کا اس کے مطابق جرگہ بٹھا کے اور اس میں کہیں یہ ہمارا متفقہ نمائندہ ہے یہ جائے گا باری رکھ لیں اس دفعہ یہ جائے گا دوسری دفعہ دوسرے گروہ کا چلا جائے گا تیسری دفعہ تیسرے گروہ کا چلا جائے گا اس طرح باریاں رکھ لیں ایک ٹیم ٹیبل بنا لیں اور ہر ایک کو موقع دیں ہر فریق کو ہر قبیلے کو موقع دیں باری باری مقابلہ نہ کریں آپس میں اس بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ مبارزہ نہ کریں ایک دوسرے کو کمزور نہ کریں تاکہ یہ شیعاتین جن کے اندر کینہ ہے اس وقت پارا چنار کی نسبت کینہ نفرت پیدا ہوئی ہے دہشتگردوں کے دلوں کے اندر کینہ توز ہو گئے ہیں اور یہ کینہ ان صحافیوں کے اندر نظر آ رہا ہے ان کے زبانوں سے جو زہر نکلتا ہے وہ بھی صاف محسوس ہو رہا ہے یہ اس کو ہوا دے رہے ہیں اب جن کے خلاف یہ کینہ ہیں انہیں خود ہوشیار ہونا چاہیے انہیں بیدار ہونا چاہیے انہیں آگاہ ہونا چاہیے کہ اتنا کینہ توز دشمن ہیں ہمارے اردگرد جو ہمارا جینا تک پسند نہیں کرتے ایسے میں ہم آپس میں کیسے رہیں ایسے میں ہمارے لئے کیا آداب ہونے چاہیے ہمارے لئے کیا اصول ہونے چاہیے ایک دوسرے کے دلوں میں جگہ ایک دوسرے کی بنائیں اپنے دل میں دوسرے کی جگہ بنائیں اس کی کمزوریوں سمیت اس کی غلطیوں سمیت تاکہ یہ موقع باہر والوں کو نہ ملے یہ افسوسناک ہیں یہ واقعات جو کڑیاں مل کے اور شکل بنتی جا رہی ہے کہ بہرین کا نقشہ پاکستان میں عملی نہ ہو ہم توقع کرتے ہیں کہ حکمران بھی یہ غلطی نہ کریں یعظمہ داران نہ کریں تشیع پاکستان میں اس ملک کا حصہ ہے اس قوم کا حصہ ہے اس وطن کا حصہ ہے اور اس میں ان کا اتنا ہی حصہ و کردار ہے جتنا دوسروں کا حصہ کا ہے پاکستان کوئی مذہبی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتا کہ جہاں شیعہ ہو اس کے لئے علق قانون ہو جہاں غیر شیعہ ہو اس کے لئے علق قانون ہو مذہبی تفریق کے ساتھ اگر حکومتوں نے یہ کام کیا کہ ان کو غیر مسلح کرتے جائیں ان کو مسلح رہنے دیں تو کیا فرقہ واریت آپ ختم کر وہ گلگت بلتستان کے لوگ ہوں وہ کشمیر کے لوگ ہوں وہ پنجاب اور سندھ کے ہوں جو بھی ہو پاکستانی ہیں پاکستانی کے لئے ایک قانون ہونا چاہیے اس کے مذہب کی بنیاد پر اگر آپ اس کے لئے علق قانون بناوگے علق ضابطہ بناوگے یہی سے فرقہ واریت کو پھر موقع اسلام آباد میں ریلیا نکالتے ہیں اور کوئی پرامن ہو کر بھی اطاب زیر اطاب ہیں یہ کیوں ہیں کوئی کلدم ہو کر بھی اس کو سرکاری پروٹوکول دیا جاتا ہے اور کوئی پرامن رہ کر بھی زیر اطاب ہے فور شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے یہی ملک اندر پھر موقع دیتے ہیں یہ میدان فرام کرتے ہیں فرقہ واریت کا مذہبی چپکلش کا فرقہ واران نفرت کا اور اس سے تشویق ملتی ہے اور یہ صحافی جو مفتی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے کفر اسلام کا فیصلہ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ در اقیقت فتنہ گر ہیں یہ فتنے کو دودھ پلا رہے ہیں یہ فتنے کی آگ کو ہوا دے رہے ہیں یہ چینلز اور یہ صحافی انہیں کنٹرول کیا جائے انہیں پابندی لگائی جائے اور کم از کم تشیعیم متوجہ ہو ان کی طرف یہ چہرے منحوس جو اخباروں میں غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر ایک پوری قوم کے لیے خطرہ پیدا کر دیتے جب تک یہ فتنہ گر موجود ہیں پاکستان امن و سلامتی کا مو نہیں دیکھ پائے گا پائدار امن نہیں ہوگا اور یہ خود ایک تعجب کی بات ہے کہ اتنے دعووں کے بعد پارا چنار میں کیوں ہوا یہ واقعہ پارا چنار کے مومنین الحمدلللہ اہل استقامت ہیں وہ مرعوب ہونے والے اللہ نہ ان کی نہ ملک اندر کسی اور جگہ بھی یہ دماغ پاس نہیں کریں گے بلکہ انہیں اور زیادہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوگا انشاءاللہ اور اس طرح مقاوم رہیں گے اور یہ ملعون جس طرح باقی جگہوں پر ناکام ہوئے ہیں تشیعیوں کے سرکوبی کے منصوبے میں اس طرح پاکستان میں بھی اور پارچنار میں بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے خدا ون تبارک وطالعہ میں دعا گو ہیں خدا بحق محمد وعالی محمد بحق اسماء حسناء خود پروردگارہ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی اتا فرما ان ظالمین کو فتنہ گروں کو فتنوں سمیت ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اسرائیل کا خاتمہ فرما خدا وندہ بحق محمد وعالی محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید اصن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک اندرونی برونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک اندر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما پروردگارہ فرما خدا بندہ بحاک محمد وآل محمد پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص حجاز میں یمن میں بہرین میں لبنان میں شام میں عراق میں نائجیریا میں افغانستان میں اندوستان کشمیر اور بالخصوص پاکستان میں اور بلخص پارا چنار میں سب کے عزت و مال جانو ناموس کی حفاظت فرما یہ دشمنان تشیع اگر قابل ہدایت نہیں ہیں پروردگارہ انہیں نستو نابود فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج شریف کا جل دز ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما و صلی اللہ محمد